آج کی جو میٹنگ ہے یہ ہمارے 75 ہارڈ جو چیلنج تھا جو آج سے دھائی مہینے پہلے ہم نے شروع کیا تھا اور کل اس کی لاسٹ کلاس کمپلیٹ ہوئی ہے تو اس کے اپلکش میں ہے اس میں لوگوں کا کیا ایکسپیرنس رہا اچھا رہا برا رہا کیا کمیاں رہی ان کی خود کی کیا ایکسپیرنس رہے کیا ریزلٹ ان کو ملیں اس بارے میں ہم اس میٹنگ میں ڈسکس کریں گے تو اس یاترہ میں پچاس لوگوں نے ہمارے ساتھ شروع کیا تھا اور جیسا آپ سب کو پتا ہے جو 75 ہارڈ چیلنج ہے وہ بہت ہی ٹف چیلنج ہے سننے میں آسان ہے اور ہم نے اس کو اور ٹف بنا دیا ہے نورملی تو اتنا ہی ہے کہ ایکسسائز کرنی ہے ڈائیٹ ڈھنکی لینی ہے اور کوئی بک ریڈ کرنی ہے پانچ چیز ہیں اس میں پانی پینا ہے اور ہر روز ایک سیلفی لینی ہے جو پانچ تاسک ہیں لیکن ہم نے اس کو ایک یوگی کیوئے تھوڑا سا ٹویسٹ دے دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ صرف اتنا کرنے سے اتنا کرنا بھر کافی نہیں ہے تو اس کو تھوڑا سا بہت ہارڈ سے اس کو تھوڑا سا سوفٹ وے کر کے اس کا ڈائریکشن ہم نے چینج کر دیا دو ٹائم آپ ہارڈ ورک آؤٹ کروگے سیونٹی فائیو ڈیز تک تو اس میں ریکوری کا سمیں آپ کو نہیں مل پاتا اور جتنے اپنے گروپ میں جتنے لوگ جڑے ہوئے تھے تو وہ سب وہ اتلیٹس کے لیے اچھا چیلنج ہے جو ویسٹن جو چیلنج ہے سیونٹی فائیو ڈیز کا وہ اتلیٹس کے لیے اچھا ہے جو بڑھیا ٹریننگ کرتے ہیں لیکن اب یہ سب گھریلو گھرست لوگ جو ہیں جو کبھی ہاتھ پہر ہلاتے نہیں ان کے لیے وہ زیادہ ٹف ہے مطلب اس میں کیا ہے کہ اس میں سمبھاؤنا ان کی انجری کی زیادہ سمبھاؤنا آپ سمجھو کہ ہر روز دو ٹائم آپ ہارڈ ورک کر رہے ہو ہارڈ ورک آؤٹ کر رہے ہو جو آج کل چلتا ہے یوٹیوب پہ سیونٹی فائیو ہارڈ آپ سے تھوڑا کم زیادہ کر سکتے تو ایک تھوڑا سا کلیرٹی اس میں کم ہے تو اس کو ہم نے کیا کیا اس کو ہم نے ایک ٹائم پرانایام اور میڈیٹیشن اور ایک ٹائم ایکسسائز اور ورک آؤٹ اور اس میں بھی ہم نے دن فکس کیے تھے کہ ویک میں تین دن ہم پورا ہارڈ کریں گے ویک میں دو بار ہم تھوڑا سا انٹرمیڈیٹ کریں گے اور دو بار ریکاوری کریں گے جس میں یوگ آسن ہم کریں گے یا کوئی ایکٹیو ریکاوری کریں گے جس سے بوڈی مسلز جوہاں ریپیئر بھی ہوتی رہیں ایسا نہ ہو کی اناڑی کی طرح بھی نہ ہو اور اس میں ہم نے تھوڑا سا ایڈ کر دی تھی کچھ چیزیں جو ٹاسک جو تھی وہ کیا کیا تھی وہ میں ایک پر تھوڑا ریپیٹ کر دیتا ہوں پہلی ٹاسک یہ تھی کہ آپ کو صبح پرانایام کی کلاس جوین کرنی ہے جس میں ہم پرانایام کا بھیاس کرتے تھے الگ الگ بریدنگ ٹیکنیکس میں نے کرائی تو ان سیونٹی فائیو ڈیز میں ہم نے لگ بگ ڈیڑھ سو کلاس کریں ڈیڑھ سو کلاس مطلب سیونٹی فائیو صبح سیونٹی فائیو شام کو ڈیڑھ سو کلاس ہم نے کریں ان میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹائپ کی بریدنگ ٹیکنیکس مورننگ میں ہم نے پریکٹس کی اور کچھ چیزیں سیم رہتی تھی ویک میں ایک دو بار میں تھوڑا سا انٹینس کراتا تھا جو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لئے نئی چیزیں ہوں وہ میں نے کافی اس میں کرائی ہیں پھر اس میں میڈیٹیشن کا پارٹ تھا میڈیٹیشن اس کلاس میں ہی جو 45 منٹ کی کلاس تھی اس کو نورملی ہم ہر روج ایک گھنٹے میں ہی پورا کرتے تھے کیونکہ اس میں میڈیٹیشن بھی ایڈ ہو جاتا تھا بیچ بیچ میں چھوٹی چھوٹے روپ میں ایک پرانایاں پورا کیا بیچ میں میڈیٹیشن کرتے تھے افرمیشن کرتے تھے ایک تھی پھر اس میں افرمیشن مطلب سیلف کی مائنڈ پروگرامنگ خود کے ساتھ ایک خود کو اچھے ویچار دینا اور خود کو کنیکٹ کرنا خود کے ساتھ پھر اس میں ایک ٹاسک تھا پانی پینے کا جو شروع میں ہم نے دو لیٹر پر شروع کیا تھا تین لیٹر تک ہم نے اور اس کو میں نے کوئی ہارڈ این فاسٹ نہیں کہا تھا کیونکہ بوڈی ٹائپ کے حساب سے کم سے کم دو لیٹر تو ہو لیکن یہ کہا تھا کہ آپ اپنے حساب سے اس کو تھوڑا بہت موڈیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار جیادہ پانی پینے بھی بیماری کا کارن بن جاتا ہے اور ریتو ہے گرمی میں جیادہ پانی کی ضرورت ہوتی سردی میں کم پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس حساب سے اور ایک کلین ڈائٹ کی بات تھی ہم نے کہ گھر کا کھانا ساتویک بھوجن باہر کا نہیں کھانا یہ سٹرکٹ تھا رول اور فاسٹنگ میں نے آپ کو سکھائی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کیسے کرنی ہے کیونکہ سب سے بیسٹ جو کھانا ہے وہ کیا ہے نہ کھانا سب سے اچھی ڈائٹ کیا ہے سب سے اچھی ڈائٹ ہے ڈائٹ نہ ہی لینا مطلب جب بوڈی کو اپنی ریپیر ہونے کا سمیہ دینا اور جب بھوک لگے تب کھانا اس کے بعد ہمارا تھا ایوننگ کلاس تھی ہماری جس میں ہم یوگی کا بھیہاس بھی کرتے تھے ورکاوٹ بھی کرتے تھے ہر پرکار کا مکس کرتے تھے ہم تین دن دو دن ہم اس میں پیسیو پوشٹرز کرتے تھے ایکٹیو ڈائنیمک سٹیچز کرتے تھے اور پروپر کارڈیو سٹیندھ سب کرتے تھے اس میں مکس تھا اور اس کے بعد ہم کرتے تھے اپنی ایک یوگا جرنل آپ کو لکھنا تھا ایک ڈائیری آپ کو لکھنی تھی جس میں آپ کو اپنی سیونٹی فائیو ڈیج کی جو یاترہ ہے جو مانسک اندر کے جو دوندو چل رہے ہیں جو مشکلے ہیں جو آسان ہیں جو اندر کا بھی ہے وہ چل رہا ہے وہ لکھنا تھا بیچ میں میں نے اس میں بتایا تھا کہ آپ گریٹیٹوڈ لکھو دھنیواد کن کے لیے آپ دینا چاہتے ہو وہ لکھو پھر میں نے آپ کو ایک پریئر بھی بتائی تھی لکھنا تھا آپ کو بہت سارے لوگوں کو تو ابھی جا کے ہوں گے کہ اچھا اتنا کچھ کرنا تھا ہم نے تو کیا نہیں تو پھر اس کے بعد ایک بک ریڈ کرنی تھی آپ کو ہر روز دس پیج پڑھنے تھے کسی بھی کتاب کے جو یوگ سے سمندت ہے اور جو تھوڑا سا سلف ایمپرویمنٹ سے سمندت ہے اور ایک آپ کو پروگریس فوٹو آپ کو ہر روز لینا تھا اپنا کہیوں نے تو ہو سکتا ہے لاشٹ ڈے ہی سیونٹی فوٹو لے لی ہوں گے لیکن ہر روز لینا تھا ایک آپ کو اور ایک تھا کمیونٹی انگیجمنٹ کمیونٹی انگیجمنٹ میں یہ تھا کہ بھئی آپ گروپ میں جھوڑے رہو اور جو جو ٹاسک میں بھیج رہا ہوں ان کو اس میں آپ مارک کرو ایک دوسرے اپنے ایکسپیرینس کوئی ہے کوئیسٹن آنسر کرو مطلب جوڑے کنیکٹ رہنا یہ جو ہم ایک سیم مینڈسیٹ کے لیے ہم ایک چیلنج شروع کیا ہے اس میں کنیکٹ رہنا تو وہ کمیونٹی انگیجمنٹ کا مطلب یہ تھا تو یہ ٹوٹل دس ٹاسک تھی جو آپ کو ہر روز کمپلیٹ کرنی تھی کچھ تو ایسی تھی جو ساتھ ساتھ ہو جانے جیسے افورمیشن میڈیٹیشن پرانایام یہ سب تو ساتھ میں ہی ہو جانا تھا اور کمیونٹی آپ مارک کرتے رہو بس اپنی اس میں کنیکٹ رہو وہ ہو گیا اور کچھ انٹرکنیکٹ تھی بک ریڈنگ اور یہ چیزیں تو ان ٹاسک اب یہ جو ہے یہ کل ملا کی جو ایک یوگی چیلنج یہ ہو گیا کیونکہ یہاں میں نے دھیان دیا تھا اپنے پنچ کوس کے اوپر کہ آپ کی فیجیکل وڈی کی ایکسسائز ہو ان میں کوس ہو یعنی آپ کا بھوجن اور ڈائٹ شریر کے لئے اچھی ہے پرانہ یام پرانہ میں کوس کے لئے اچھا ہے منو میں کوس کے لئے افرمیشن اور بک ریڈنگ کیونکہ آپ کی وچار چینج ہوں گے سنسکار چینج ہوں گے اور آپ میں آپ کو سلف اوبجرویشن کا آرٹ بھی بیچ بیچ میں اگر کسی کے پلے پڑا ہوگا تو وہ سکھایا ہے آپ چھوٹے چھوٹے ہی روپ میں تو بدھی کے لئے ہے سلف اویکننگ کے لئے ہے اس کے علاوہ بھکتی سمرپرن یہی بھی میں چھوٹے چھوٹے element meditation classes میں دیئے یہ آتما کے لئے مطلب ہماری five dimensions کے اوپر ہم نے 75 days میں کام کیا ہے پانچ ور dimension اگر ہم صرف western طریقے 75 ہارڈ کرتے ٹھیک ہے وزن کم ہو جاتے فٹ ہو جاتے لیکن ہمیں سوچنے کی بات یہ ہے جن کا شرير ٹھیک ہے جن کا ویٹ ٹھیک ہے دکھنے میں سندر ہے کیا وہ خوش ہے وہ بھی خوش نہیں ہے تو ہمیں all over ہر آیام پر کام کرنا پڑے گا تو اس لئے اس حساب سے کو اپنے حساب سے اب اس concept میں 50 لوگوں نے 53 ہمارے member ہیں 53 میں ایک دو دو میری ID ہوں اور اور ایک اور admin اور ہوں گے میرے میتر ان کو manage کرنے کے لئے میں بولا تھا تو مطلب 50 لوگوں نے ایک موٹا موٹا اس کو join کیا تھا اب 50 لوگوں سے چیلنج کا مطلب تو یہی ہوتا کہ جس نے 100 پرتی کیا اگر کسی نے ایک دن پہلے بھی چھوڑ دیا تو وہ fail ہو گیا چیلنج تو تب ہوتا نا نہیں تو باقی ٹھیک ہے جس 75 کچھ لوگوں نے 100 پرتی ست کیا 75 کیا 50 کیا 25 کی کسی نے پیسے دی آئے ایک دو دن کیا اور اپنا دنیا داری میں وہ عادت میں میں مائنڈ کا پیٹن بتا تھا کچھ لوگ ویسے بھی ہوں گے لیکن جو winner ہوں گے پھر میں نے آپ بتا تھا کہ جو winner ہوں گے تین winner میں گھوشت کروں جو تین winner ہوں گے جتنی بھی classes ہوں گے جتنی میری classes ہوں گے جو regular classes چلتے ہیں لیکن جو morning evening classes چلتی ہیں جو online classes میری چلتی ہیں ان میں میں آپ access دے دوں گا اور دو لوگوں کو میں نے کہا تھا 9 مہینے کام آپ access دے دوں گا اب وہ جو winner ہیں وہ تو ہم اس weekend تک گھوشت کریں گے مجھے دیکھنا پڑے گا سب کی attendance لیکن پھر بھی مجھے ایک بار دیکھنا پڑے گا اور کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کسی نے محنت کی ہو تو اس کو میں casually لے لوں کہ نہیں یہ نہیں تھا تو میں آپ سے مانگوں گا photo بھی مانگوں گا detail مانگوں گا تو اس میں گھوشت کریں گے باقی آج ہم اس class میں discuss کریں کہ جو result آپ کے جتنا بھی کیا ہے آپ کو اگر کچھ result ملے ہیں تو آپ شیئر کرو اپنا experience شیئر کرو مجھے دو اگر کوئی کمی رہی ہے میری آپ پوچھ سکتے ہیں اب 75 hard challenge اس میں آپ موٹا موٹا ہی سمجھ کہ 90% لوگ fail ہو ہی جاتے ہیں 90% لوگ fail ہو جاتے اگر 50 لوگ لوگوں نے کیا ہے تو اس میں سے 5 لوگ نے ماندار سے پورا کیا ہوگا اور ان میں سے تو مجھے 5 بھی زیادہ ہی دو چیلنج ہو جاتے US میں اور دوسرے دیشوں میں یہ تھوڑا آسان ہے کیونکہ وہاں اتنا لینا دینا کسی کو کچھ ہے نہیں سب اپنا individual کر رہے جارنی پتی پتنی بھی دوسرے کو disturb نہیں کرتے لیکن یہاں تو کیا ہے کہ ہم بیچ میں اور ساری دنیا چار طرف ہے یہاں اگر آپ کر پائے ہو تو آپ کچھ بھی کر لوگے پھر یہاں اگر آپ نے امانداری سے کیا ہے تو اگر آپ ایک گروپ میں میں ایک ٹاسک بھیجی ہیں آپ کمپلیٹ کر لو جنہوں نے جنہوں نے نہیں میٹنگ جوائن کی ان کا بھگوان مالک ہے یا بیجی ہوں بھئی بہت زیادہ گروپ میں نے کچھ ٹاسک بھیجی ہیں جس نے مارک نہیں کیا وہ کر لی جی اب یہاں پر میں نے گروپ میں جب پوچھا تھا تو اس میں نو میمبر نے کہا ہے کہ میں 100% کیا ہے نو میمبر تو بہت زیادہ ہو جاتے نو نے کہا ہے کہ میں 100% 75% سے 100% تک کیا ہے اور 2% نے کہا 25% سب نے مارک کیا نہیں ہے کر دیں گے اور اب یہ مارکنگ پوری ہوئے بینا اب ہم تھوڑا سا یہ جب تک complete ہوں گے تو اس کو ہم بعد میں discuss کر لیں گے اب ہم experience پر آتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی کچھ اپنا بتانا چاہتا ہے تو اپنا ایک مطلب اپنا online والا ہاتھ اٹھا دو تا کہ ہم ایک ایک کو میں موقع دوں اور جتنا بھی آپ کو سمجھ میں آئے ریلیکس مائنڈ کے ساتھ بتا سکتے ہو کوئی ہے بولنا چاہرہ ہے آپ کا جو بولنا کوئی ایسا پروگرام کروں آپ نہیں بولیں گے اپنے گھڑ کھائی بیٹھے رہیں گے تو یہ جو سمجھ ہوتا جو آخر کا سمجھ ہے 75 days تک میں نے آپ کو سکھایا اب آپ کا جو feedback ہے آپ چاہے کمی ہی بتاؤ کوئی problem نہیں ہے لیکن آپ کا بولنا ضرور یہ چلو اٹھایا ہے کچھ لوگ نے رام بھتیری جی سے شروع کرتے ہی انہوں نے کریں آپ اپنے result بتا سکتے ہیں feedback بتا سکتے ہیں کوئی چیز ٹھیک نہیں لگی وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں بلکل کمی آ رہی ہوں گی اس میں تھوڑی بہت تو unmute ہو گئے ہیں جی مشکار سبھی کو پرنام گردیو جو 75 ہر چیلنجز ہے میرے لیے تو کافی انٹرسٹیڈ بھی لگاؤ میتو کون بھی لگاؤ اور میرے جیون کا سب سے سکھ دن بھو جو مجھے محسوس ہوا ہے وہ ان دنوں میں ہوا ہے میں نے اپنے جیون کو پوری طرح سے انجو کیا ہے خود سے پیار کرنا سکھا ہے خود کو بلکل ایک ایسے لیول پہ لے گئی ہوں جہاں ساید میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ہیل چیلنجز کافی رہے ہیں بہت ساری ڈیجیز ہیں وہ بھی اکثر مطلب میرے کو ڈیلی کچھ نہ کچھ پروblem رہتی ہیں وہ ساری ایک دو کو لگا کے سارے ٹھیک ہو گئی ہیں اور ویٹ بھی میرا 10 kg کے اس پاس کم ہوا ہے اور سب سے زیادہ جو اچھا ایکسپیرینس بہا وہ مجھے میں نے اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھا ہے اور لوگوں سے جو میری امیدیں تھی وہ میں نے چھوڑ دی ہیں ہمیسے پہلے یہ رہتی تھی اس نے میرے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ سارا چھوڑ کے میں نے خود کے اپنے آپ کو کر لیا ایک دم سے اور جو بھی سمشیہ ہوتی تھی میرے جیون کہ میں اس میں اولد جاتی تھی کہ اب اس کا کیسے حل کروں کیسے حل کروں پجل ہو جاتی تھی ڈپریشن میں چلی جاتی تھی تینشن میں چلی جاتی تھی اب نہ کوئی ڈپریشن ہے نہ ٹینشن ہے بلکل فری ہو کے جیت ہوں حالانکہ یوگ سے میں کافی لمبے سمیسے جڑی ہوئی ہوں لیکن پہلے تو میں کھالی یوگ کرتی تھی اور اب میں نے یوگ کو جیا ہے یعنی یوگ کو میں نے پورے جیون میں ہی اپنا لیا ہے اور ایسے جیا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے اور لوگوں نے جو میرے اندر چینج دیکھا ہے وہ تو سوچتے آپ کیا سے کیا ہو گئے جہاں بھی جاتی ہوں سب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا کہ ہمیں بھی بتاؤ اور جو شویشتور کے پرتی شمرپن ہے ویسواس ہے وہ بھی میری جیون میں کافی اچھا حالانکہ میں پوجا پاٹ کرنا نہیں جانتی بچپن سے نہیں جانتی کیونکہ میری پریوار میں مجھے پوجا پاٹ نہیں سکھائی پر اس ور سے ہمیسی جڑی رہی ہوں اور اب تو بلکل ہی اس ور سے ایک یوں سمجھ لو کی میرا سیدھا کنیکشن ہو گیا اگر میں ابھی سوچا نیکس ڈیو مجھے مل جاتا ہے مجھے دککت آرہی تھی کلاس لینے میں آٹھ ساڑھ جب تک میں دوہزار میں جوب لگی تھی اس کے بعد سے آج تک کبھی ٹائم چینج نہیں ہوا اور جیسے میں اس ور سے پری میرا ساڑھے نو کا ٹائم ترنت ہو گیا نیکس ڈی اور میں آرام سے یوگا کر کے جاتی تھی میرا اس ور سے سیدھا کنیکشن ہو گیا اور sound of ہیلنگ جو sound of silence ہے وہ تو میں نے اتنا اچھا experience کیا ہے جیسے رات کو سوئے سوئے میری آنکھیں کھلتی ہیں تو ایک ایسا میوزک جو میں جندگی میں کبھی نہیں سنا باہر کا میوزک اس کے لیے فیل ہے بالکل فیل مطلب میں گرو جی کو کتنا دھنے واد دوں میرے جیون میں کی کیا جگہ ہے وہ میں ہی سمجھ سکتی ہوں بار بار تھانک تھانک سب چھوٹا ہے اس سب کے لیے تھانک سب میرے بہت چھوٹا ہے پہلے ہمیسے روت رہنا ٹینشن میں رہنا ڈپریشن میں رہنا دوائیا لینا مجھے ہیلت اسیوز میں تھائرڈ پروبلم بھی بی پی بھی شگر بھی تھا گٹھیا اتنی بھینکر پروبلم تھی کہ میں بستر سے ہل نہیں سکتی تھی ایک سال تک سکول سے بھی لیا ہوا تھا اور اب مجھے کوئی بھی ہیلت ایسیوز نہیں ہیں جتنے بھی دکت تھی وہ سب سماپت ہو گئی اب کوئی اور یہ آپ کا ڈیڈیکیشن ہے میری گیردنس تو سب کے لئے ہی سیم ہی تھی لیکن آپ کا ڈیڈیکیشن ہے جو آپ نے اتنا کچھ پایا کیونکہ میں تو ریسیپٹیویٹی کے اوپر بات ہے کیونکہ میں تو سب پچاس لوگوں کو ایک ساتھ ایک ہی بات بتا رہا اس کو آپ جاری رکھئے گا شب گام نائے ہیں اور اپنا انبھاو شیئر کرنے کے لئے دھنی واد آپ کا تو بہت بڑی رام بھتی ریجی تین کیو ابھی ہم آتے ہیں next kiss پر پرتیما ڈلال جی ہے ہم آپ کو unmute کا option unmute کر لیجی آپ اپنے آپ کو جس کا ہوتا جائے وہ mute کرتے جائیں جی سر نمستے پرنام اوم سب آپ کہاں سے یہ بھی بتاتے چلیں جاؤ تھوڑا سا خود کے بارے میں بھی اپنا بیگراؤنڈ کی یوگ سے ہے کی نہیں ہے کی بیگراؤنڈ بتا کے ہلکی سی اور پھر آپ بتا میں پرتی ماد دلال احمد آب سے ہوں اور یوگ احمد لے کی یوگ کی ایکزام سے میں یوگ سے جوڑی اور پھر سومبیر سر گیتا کا پورا کورس میں نے کیا اور ایسے ہی سنجھنا مہم سے جوڑتے جوڑتے آپ سے جوڑ گئے اور مطلب یہ اتنا کوئی expectation نہیں تھا 75 challenge کا جو میری لیکنگ تھی کہ ریگولاریٹی مینٹین نہیں ہو رہی تھی اور ایک بار جو پارٹ میں یوگ درشن اور بھگوط گیتا میں تو فیزیکل تھوڑا سائیڈ میں ہو گیا اور جیسے ہاؤس چیلنج ورڈ سے ایسے 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 ہو گئے تو لگا کی چلو ٹھیک ہے یہی expectation تھا کہ ایسے کرتے ہوئے ایک چیلنج پر ایسے کرتے ہیں اور اپنا ایمپرویمنٹ کرتے ہیں یہ تھا کہ اپنے آپ کو ایک آگے کے لیول پر لے جانا ہے اسی expectation سے جوڑے تھے پر مطلب بہت چھوٹی ہماری خواہی تھی اور بہت کچھ مل گیا نہیں بہت کم expectation میں بہت کچھ مل گیا اس کو سے تو خوشی تو بہت ہے اور جیسے آپ نے جو یہ چیل ڈیزائن کیا نا اس چیلنج کو مطلب ایسے ہم کمفرٹ زون میں رہتے رہتے بھی ایلٹ موڈ میں رہے کہ یہ کمپلیٹ کرنا ہے جیسے آپ نے بتایا کچھ چھوٹیا تو ہوئی جاتی ہے ہم سب سے پر جیسے آپ کہتا ہو نا کی اپنے ٹائم پر اس کی پر کر لو تو یہ پھر واپس ہوتا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہوئے کی مطلب جیسے کچھ کچھ آپ کی طرف سے ہی جو ہم کو انفرمیشن مل رہی تھی کہ دو لٹر پانی سے پھر تیم لٹر کی آپ پر میں دو لٹر کو ہی کنٹینیو کیا کہ اتنی زیادہ ضرورت نہیں لگتی تھی پھر جیسے کلین نیٹنگ ہے اس میں جیسے دوسرے دین آٹھ بجے کے باد چاہ یا کچھ بھی لینا ہے تو بھی ریگیلر ہے ٹو لٹر پانی کا جو ہے وہ ریگیلر کیونکہ ایسے کوئی مجھے ڈیزیز نہیں ہے کوئی ایسی کوئی ریقوائرمنٹ نہیں تھی کی ویٹ لاز کرنا بھی پرائیوریٹی میں نہیں تھا تھوڑا وہ تھا کہ ہاں اچھا ہو جائے تو میرا 5 kg جتنا لاز بھی بھی کیونکہ ریگیلر پرائیوریٹیس ہوئی ہے دونوں ٹائنگ سوبھا پرانیام اور ایونیگ سیشن میں جیادہ تر یہ نہیں ہو پاتا ہے ہم ایک ہی کلاس کرتے دن میں تو پندرہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹا پرانیام میں جاتا ہے اور آدھا گھنٹا ایکسرسائیز اور آسان وغیرے پریکٹیس کرتے ہے تو پرانیام میں بھی مورننگ کلاس سے بہت کچھ بینیفیٹ ملا سپیریشیل ایک لیول اپ گریڈ ہوا مطلب جیسے ساونڈ آف سائلنس ہے وہ ایکسپیرینس نہیں ہوا تھا پڑھانا ہے وہ سب مورننگ کلاس سے بینیفیٹ ہوا فیزیکل ایمننگ کلاس سے بھی بینیفیٹ ہوا تو اور روز آپ کا جو آرہا تھا نا کی مارک کرنا ہے کیا کیا تو اس سے پھر واپس ایلرٹ آ جاتا تھا کہ ہاں چلو یہ بھی کرنا ہے اور میں نے یوگ درشن پڑھا تھا پھر لرن کیا تو میری جرنی تھی جو سام کو ایک ریڈنگ اور بک لکھنا ہے اور جنرل رکھنا ہے تو اس میں میں اسی کو پرائیوریٹی کیا تو میں نے یوگ درشن پورا لرن کیا اور اس کے میننگ کو مطلب کسی کو ایکسپلین کرنا ہے تو اس کا پورا کیا تو میں اپنا ٹائم اس چیلنگ سے جڑتے ہوئے روز کر پائی ریگیلر بیز پر تو اس میں بھی میننگ ہوا تو ایسے اوورال میں نے بولا کہ بہت کم چاہا تھا ایکسپل کیا تھا اور بہت کچھ مل گیا تو خوشی تو بہت ہے یہ پورا چیلنج کر پائے ہمارا فوکس ہو گیا لائف آگے پورے جیون تک مطلب یہ کوئی تین مہینے کے لیے 75 days کے لیے نہیں ہے پوری لائف کے لیے ہم کو ایک پرینہ ملی ہے کی کس پرکار کا جیون ہمیں آگے بڑھنا ہے کیونکہ اب 50 ہے ہماری ایج اور اس سے آگے یہی ہمیں کیسے ہوا کی یہ جو ابھی تو ہم نے صرف سیکھا ہے اس کو implement کرنا ہے اپنے جیون میں اتار نا بہت چھوٹا word ہے ڈھنے بات سر بہت بڑی بہت بڑی 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 پردی ماجی تھنک اور آپ سب کا dedication ہی ہے اور میری تو learning ہمیشہ سب کے لیے ہی رہتی ہے اس کے بعد اس کے بعد کون آئے گا سمن جی کو آ جات سمن جی بیٹھے ہیں سامنے کوئی فیجیکل بینیفیٹ اگر ہوتا ہے کی وزن کم ہوا ہے یا کوئی بیماری میں چینج ہوا ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ایک format بھیجا اس format کو دھیان رکھتے ہوئے آپ تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں کور کر سکتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا کچھ کر ہے لیکن وہ walking یا کم ٹھوڑی کر لیا سب سے مشکل کام تبیرہ 75 hard days اچیو کر میں تھا وہ ہی میں پورا کیا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا میری پیجمنٹی پر کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو لگا بہت جیدہ سب سے زیادہ اور میرا سیون کے دی کیا سب سے ہو گیا ہے بہت زیادہ اچھا لگا سب سے نیند بہت آتی سب سے رہنا ہوگی نیند جو ہے وہ رات کو نیند پوری نہیں ہوتی تو پھر نیند آ جاتی ہے اس میں کوئی دکھت کی بات نہیں ہے آتی آگے بھی سرکنٹین کلاس رکھے گا تو ہمیں بات آگے ہمیں بات آگے جاتی بار خیسی آپ سرٹی خرد دی خوڑے دن کا گیپ جی 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 بلکل گور کیا جائے گا آپ کی بات نیند آنا تو دیکھو نیند کوئی بری چیز نہیں ہے نیند تو ایک healing کا پارٹ ہے بوڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اگر آپ رات کو ڈھنکی نیند نہیں لیں گے یا رات کو کوئی بارہ ایک بجے سوئے مال تو پھر صبح تو اس کو نیند آئی گی ہی نا اور وہ اچھی بات ہے وہ healing اب جیسے ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں کوئی مانسک روگ ہوا ہمیں تو ڈاکٹر کیا کرتا نیند کی دوائی دیتا سونے سے اپنے آپ ہیل ہونا شروع ہو جاتے تو تو healing process ہے meditation تو بعد کی بات آتی ہے پہلے نیند پوری ہو سونے جیسے جیسے بات بڑی سونجی آپ کے شکل پہ دیکھ رہا ہے مجھے دن آت کانتر دیکھ رہا بھی بہت زیادہ بلیک سپورٹ بہت زیادہ ہو گئے تو چلو اگلی بار advertisement میں ہم beauty کو بھی ڈی کریں گے دنے بات سونجی اور کون ہے اس کے بات ریج ہند کرو رشمی بھارتی جی کا بھی ہاتھ اوپر ہے رشمی جی ویڈیو ان کر لو آپ کو سپورٹ لائٹ کر دیتا ہوں جی گوڈ ایمنگ اپی ون سر میں بیہار جھار خند سے ہوں جھار خند کے دھنباد ڈیسٹک سے ہوں جس کو ڈیمنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گوڈ سپورو والا دھنباد ہے کیا یہ سر گینگ سپورو والا ہی ہے واسپور ہمارے پاس میں ہی ہے اچھا جے تو میں بھی ایک یوگ سکھکا ہوں اور میں کچھ دینوں سے یوگ کی پریکٹیس بھی کرتی ہوں اور ساتھ میں کچھ لوگوں کو پریکٹیس بھی کرباتی ہوں اور آپ کے کلاس سے آپ کے 75 دی ہائیر چیلنج سے مجھے بینیفیٹ تو بہت کچھ ہوا ہے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی جیسے کلاس کے لیے جہاں بھی جاتی ہوں سب سے پہلی بات کہ میں جہاں بھی جاتی تھی تو میرا ایک الگ ہر ٹیچر کا اپنا ایک الگ سٹائل ہوتا ہے تو ابھی جو میں کچھ بھی کرتی ہوں آپ ایک طرح سے سوچیں کہ میں آپ کا بہت کچھ 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 میں ٹرانسپر کرتی تھی تو لوگ بولے بھی جو لوگ پریکٹیس کرتے ہیں تو لوگ بولتے بھی کہ ابھی آپ کلاس بہت ہی اچھا ہے پہلے تھا بات اب بھی کچھ اچھا لگ رہا کلاس کرنے سے سکھ 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 نے آپ سے کوئی بھی چیز تو گروہ سکھ سکھ کرتے ہیں جب ہمارے پاس موچ ہی جائے گا نہیں ہم آگے ٹرانسپر کیسے کریں تو اور باقی میرے گھر والے میرے بچوں نے بہت سپورٹ کیا چیز میں جیسے ماننگ کی جو کلاس ہوتی تھی پرنیام کی تو اس کے پہلے مجھے دونوں بچوں کا ٹیفن بنانا اور ان کو سکول کے لئے سب کس ریڈی کر کے اس کے بعد میں بیٹھتی تھی اور اس کے بعد جو اگر ایک دو دن بھی کلاس ہماری مس ہوئی ہے ایک دو دن بھی تو میں اس کو مینج کرتی تھی جرور بعد میں آپ کی ویڈیو کو دیکھ کے آپ کے جو بھی کلاس کے لنک تھی اس کو دیکھ کر کے ہم نے ریکارڈن جو آتے تھے اس کو میں دیکھ کر کے پر کر کیا ہر ایک دن تو اس سے مجھے آگے بھی میں کوشیز کروں گی کہ آپ سے ہمیشہ ہی جوڑتے رہوں اور جب سے میں بہت گروش ملی ہوں لیکن میرا خود کا اپنا اپنی ہے جتنا میں نے آپ سے سیکھا ہے اور رہی بات سٹڈی کی تو سٹڈی بھی میں جیسے لیول سکس میں ہم نے ایڈمیشن بھی لیا تو ساتھ ساتھ میں آپ کا جو اس میں تھا ہر دن اپنی ڈائیل لکھنی ہے یا ایک پیس بکس پڑھنے آئے تو وہ سارا ہم نے کمپلیٹ کیا ہمارے سٹڈی میں بھی ایمپروبمنٹ آئی اس کے وجہ سے تو بہت بہت بڑی بہت بہت بیشیز ہیں آپ اچھے ہی سکھاتے رہو میں جو سکھا رہا ہوں میں نے بھی سکھا ہے نا کہیں سے تو چوری کرنا نہیں مجھے لگتا ہے کہ میں آپ سے پچھلے تین چار سالوں سے جڑی ہوئی ہوں بیش بیش میں جو چھوٹے چھوٹے کورس جاتے میں ضرور سے کو سکھتی جو کرنے کا کی اس ٹائم کو منز کر کے میں آپ کی کو ضرور جو کروں اور کلاس بھی منز جیسے وہ میم نے بتایا کہ میرا بھی وہی تھا میرا سی سی کلاس تھا اور میں ریڈی ہو کر بیٹھتی تھی کلاس کو اگر ہو نی کے بعد میں ترنت سے نکل جاتی تھی مطلب اپنے کلاس کے مطلب مارننگ کی بھی دو کلاس ہوتی تھی صرف آپٹرنون کی بھی ہوتی تھی سب منز جب ایبننگ کی کلاس ہوتی تھی میں کلاس کروا کے گھر میں بھاگے بھاگے آتی تھی اس کے بعد جوائن کرتی تھی بلکل یہی dedication چیئے اور یوگ teacher کو میں ہمیشہ یہی کہتا رہ جاؤگے تو ایک پوائنٹ کے باد آپ جا کے سٹک ہو جاؤگے آپ دیکھو گے آپ میں امپرومنٹ نہیں ہو مطلب کی بلکل as it is کوئی pattern بہت مشکل کسی کوئی recording ہی میں کروا دی ہو تو آج میں کلاس کراؤں گا وہ مجھے بھی نہیں پتا ہوتا کب repeat ہوگی 75 ڈے تھے 75 variations تھی چیزوں کو کرنے کے الگ ڈھنگ وہ کرنے سے آئے وہ میں نے خود کیے ہیں سیکھے ہیں تو ایک research type سے بھی کیا چیزوں کے اوپر تو وہ اسی پرکار سے جب میں خود نہیں کرتا تو نہیں وہ پھر میں پیٹن سیکھ لیتا شروع میں تو ہر یوگا ٹیچر کیا کرتا یہ ہی کرتا میں بک دیکھی تھی شروع میں پہلی کلاس میں لیتی اس میں پیٹن دیکھا تھا چلو یہ کرا دیتا کچھ دن میں اسی کو کراتا رہا پھر مجھے لگا کہ میں کب تک یہ ہی سیم کراتا رہوں پھر میں نے نئی چیز سیکھ پھر میں بولی ووڈ میں چل رہا ہے اور بہت ساری چیز اس ٹائم تو بکس ہوتی تھی اونلائن کا اتنا کچھ تھا نہیں تو میں نے کارڈیو بھی سیکھا سٹرنٹ بھی سیکھ 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 آج بھی میں سیکھ رہا ہوں ہر روز کا لگوگ ایک گھنٹہ میرا آج بھی کچھ نیا لرن کرنے کے لیے نیا کچھ سیکھ نیا نیا نکلتا ہے جتنے پیسے آپ لگا رہے ہو اس سے زیادہ پیسے میں آج بھی لرننگ پر لگا رہا ہوتا ہوں کچھ ہزار روپے میرے ہر مہینے کے سیکھ نام کے ہوتے ہی ہیں اب میں جو سیکھ نیا کی کوشش کر رہا ہوں وہ بہت مہنگی چیزیں ہوتی ہوتی ہم سب صادق ہیں دن ایسا نہیں آئے گا کہ آج مجھے سب آگے آج ہم آگے نہیں ہر روز سیکھ نا ہوتا ہے ہر روز مجھے ریلائیزیشن ہو رہا ہوتا کہ مجھے کتنا کم بت ہے اور جان جان سکھانے کے حساب سے مطلب اتنا زیادہ بڑا اتنا واسٹ سب جیکٹ ہے یوگ بہت شبکان ہے رسمی جی بہت دھنی بات بولی جاتی تھی ہم لوگ کو ایسے ٹائم ملتا نہیں تھا بہت آپ کے 75 دیز ہر چیلنج کو جائن کرنے کے بات اتنا اچی منٹ آیا کہ نہیں ہر دن جیسے آج ہم لوگوں کا کلاس نہیں تھا مورنی کا ہر دین کی طرح بچوں کا ٹپ ریڈی کیا اور بچوں کو لگا کہ مممہ آج بھی کلاس کر رہی تو لوگ ادھر گئے بھی نہیں بس ریڈی ہو گئے چلو اس کو کونٹینیو رکھے گا پریکٹس کو ایسا نہیں کی ہو گئے 75 چھوڑ دیتے ایسا نہیں کرنا تو پھر اسی ٹریپ میں آپ جاؤ گے تو اپنی جاری رکھے گا بھی آپ خود چوب کام نا اس کے باد سکھا جی آئیں گی ہلو نمست سر گوڈ ایوڑنگ 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 سو ایم شکھا سکھا 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 میں نے جوائن کیا تھا ایکس 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 ایٹمنٹ اور سب تھا کہ ہاں یہ کچھ سمتھنگ نیو سو ایوڑنگ جوائنگ بات مطلب میرے کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کسے ایک دن میں دوگ گھنٹے نکالوں گی سوہ بھی اور شام کو بھی مجھے بالکل آئیڈیا نیو تھا میں کس طرح سے اس کو مانیج کروں گی اور سر میں نے ہمیشہ جب بھی آپ کے کلاسز جوائن کے تو میں نے دیکھا کہ ایکنا وہ جوائنگ آنے لگ جاتی ہے کہ نہیں مجھے جوائن کرنا وہ اندر سے آنے لگ جاتا ہے اور وہ ٹائم بھی اپنے آپ نکلنے لگا میں ماننگ میں جوائنگ میں 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 لگی رہی فیسٹیول اور تھوڑا ٹریویل کی وجہ سے بٹ سٹارٹنگ کی کلاسز میں اور پھر بھی جب میرا مس بھی ہو جاتا تھا پھر بھی میرے کو بھلے ہی جیسے بھی مجھے جوائن کر رہی ہے پھر میں پھر کرتی تھی بیک کم آن بیک ون در ٹریک پھر سٹارٹنگ میں میں دو تین یہ بھی observe کیا جب میں سٹارٹ کیا چیلنج تو میرا بی پی تھوڑا ہائے رہتا تھا اور میرا بی پی شوٹ اب بھی کیا کسی کسی دن مطلب مجھے فیل ہوتا تھا لیکن مجھے لگتا تھا آج میں کلاس نہیں کر پاؤں لیکن پھر بھی میں اپنے کہا تھا کہ آپ لوگ میٹ پہ آؤ بھلے دس منٹ کے لئے آؤ تو میں آتی تھی بھلے 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 شام کا ورکاؤٹ اس کے بعد کرنے کے بھار ہی میرا بی پی ایک دم نور جاتا تھا یہ ایک ایک پیرنس مجھے یاد ہے میرے پیر میں اتنا سب کچھ چلا گیا پہلے میں walk نہیں کر رہی تھی اور اس کے بعد میں سب کچھ easily کر رہی تھی سب کچھ سب کچھ اتنے دنوں میں میری کچھ کلاس میرے سوئی ہیں بہت پھر بھی مجھے ایک اچیویمنٹ ہی لگ رہا ہے اپنے لئے کہ مطلب میں اپنے لئے اتنا ٹائم نکالا اور میں کچھ ابھی پتہ ہی نہیں ابھی بہت من کرتا ہے چیزوں کو اور جاننے کا اور بھلی وہ دیاتن سے ریلیٹی ہو میڈیٹیشن سے ریلیٹی ہو اور وہ ویرییشن تو مطلب ایک دم ہی ڈیفرین ہے اور ایویر دی تو سب بہت کچھ لرن کیا ہے فلیکسیبیلیٹی سٹیبیلیٹی سٹیمینا سب کچھ بیٹری ہوا ہے میرا بی پی میرا مجھے ایک دم نومل فیل ہو رہا ہے میں نے کچھ ابھی تیس نہیں کر آیا بہت میرا سب کچھ مجھے نومل فیل ہو رہا ہے تو سر تھانک یو سو مچ اور مطلب یہ چیلنج اینڈ ہو رہا تھا لگ رہا تھا کہ چیلنج مطلب ایسا لگتا ہے کہ کچھ کنٹینوشن میں رہے اور ہم لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہے کیونکہ سر بس آپ ایسے ہی ہمارا مارک درشن کرتے رہیے اور ہم کو صحیح راستہ دکھاتے رہیے اور ہم آگے بڑھتے رہے شب کامنا ہے اگر مال جیسے کچھ نئی کلاس شروع ہونے میں کچھ دن ہے تو ریکورڈنگ آپ کے پاس ہے پہلے دن سے آخری دن تک پوری ریکورڈنگ آپ کے پاس رہنے والی اور لگ بگ یہ رہنے ہی والی لائف لون کے لئے اگر کوئی سپیس کا کوئی ایشو ہوا تو بھی ایک دو ایک مہینے تو ابھی ہیں یہ تو ان کو آپ دن وہ کرو تو کوئی ضروری نہیں کچھ ثابت نہیں کرنا ہمیں ٹھیک ہے مال بیچ میں چھوڑ بھی دیا آدھا کر تو جہاں چھوڑا تھا وہیں سے شروع کرو دو چار دن میں پھر آپ لائن پر آ جاؤ گے تو اس کو پر کرنا شروع کرو اور اپنی یہ چیز کیونکہ کئی بار اتنے complicated questions ہوتے نا مائن میں تو جیسے آپ کو میں نے جب بھی کال کیا ہے نا تو آنسر ملے مجھے میرے مجھے وہ چیز ایک guidance ہوتی ہے وہ مجھے ایسا ہی رکھتے کہ ہا میں یہ آنسر مجھے آنسر مل جاتا ہے جو میں اتنے confused ہوتی ہوں تو اس کے لئے سر thank you so much بہت بڑی اتی کرن سونی جی انویوٹ کیجی نمشکار پرانام بندن سبی کو 75 ہارڈ چیلنج میں کرن سونی آم دعواز سے آم یو تیجر تو سر میں آپ کو صحیح میں ست ست بندن کرتی ہوں نمشکار ہوں میں لی جو پاٹ رہا جو بولتے نا کہ ریکوڈنج سے اتنا اچھے سے لائیو جوڑے رہنے جیسی فیلنگ ملنا وہ بہت ہی کم ہوتا ہے آن لائن کلاس میں تو سب سے پہلے مجھے آپ کا یہ پوائنٹ بہت اچھا لگا کہ جہاں ہم ریکوڈنگ سے بھی آپ کی اچھے سے کر پاتے تھے تو ایک بھی کلاس جیسے مس ہو جاتا تھا تو جیسے رات کو لیٹ بھی ہو جائے تو بھی کلاس ہم کر لیتے تھے اور دوسرے دن جب بھی کلاس نہیں رہتے کنیکشن ہے ڈیوائن اینرڈی ہے وہ مجھے ملی ہے تو ایک ادھاتنکتہ بھکتی کا بھاو بڑھا ہے میرے اندر اور میں نے دیکھا ہے کہ جیسے جیسے آپ کلاس لیتے ہو تو آپ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے ایک الیت آوستھا میں ہی رہتے ہو تو جیسے آپ کی سادھنا تو بہت 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 اپر سٹیج پہ ہے تو اسی لئے ہم کو یہ سب مل رہا ہے جو اینرڈی ہے آپ کی اتنی ہائی ہے آپ کا پاور ہے جو آپ کی وائیب سے جو پوزیٹیویٹی ہے وہ ہم اسی لئے فیل کر سکتے ہے آپ کی ہر اپ کے اندر اتنی سادھنا سار وہ آپ کرتے ہو اسی لئے وہ سب مل رہا ہے تو مجھے وہ سب کچھ ہوتا ہے جب آپ کی پلاس رہتی تھی ٹران آیا کی کچھ پون بھی میں جسی لکھے کی میں بھول نہیں جاؤ جو فی سٹارٹنگ میں جسی میوزک سے سٹارٹ ہوتا ہے جو بھجھان کی یا کچھ hard and fast life رہتی ہے سب کی تو پہلے تو ہم اگرم وہ اگرم ریلیکشریشن مل جاتا ہے اور پھر پرانایام کی کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک ریلیکس مور میں آنے کی بات جب ہم پرانایام افرمیشن میڈیٹیشن کرتے ہیں تو اس کی جو پوزیشن رہتی ہے اور وہ الائنمنٹ اور اس کے ساتھ جو سادھنا کے سٹیج پر جو پرانا کی ارجا ہماری اینرگیز رہتی ہے وہ ریل میں مجھے ملا ہے کہ نہیں کیونکہ میڈیٹیشن نام سنا ہے میں کلاس لیتی ہوں میں نے کبھی میڈیٹیشن یا مائنفولنس کی پریکٹیس نہیں کی تھی میں جانتی تھی مجھے ترہا انٹرسٹ بھی نہیں تھا کیونکہ میں ایڈوانس یوگ کرتی ہوں اور جب میں نے آپ سے ملی تھی تب پھر ایڈوانس یوگ کرتی تھی کہ نہیں یہ وہ مجھے ایڈوانسی کرنا ہے مجھے پتا ہے بٹ مجھے آپ نے بلتے نا کی ایک کہتے نا کی جہاں ایک دم برمہ برمہ تطور سے جوڑ دیا تو جسے سب کچھ مجھے ملیا ہے ایسا مجھے بھاو ملا ہے اور اس کے ساتھ جو کانفیڈنس بڑھا ہے اپنے جو ریکووری کے ساتھ سٹریچنگ کے ساتھ جو ایکسرسائز کرواتے تھے تو چہاں کہیں نہ کہیں کچھ دین اپنے کارڈیو برکاؤٹ کروا لیا تو اس کے بعد اپنے ریکووری کروا لی تو یہ جو آپ کی جو ڈی بائی ڈی جو اور ایک چیلنج کے ساتھ اس کی جو پوری مینجمنٹ تھا وہ پورا اتھنا اچھے سے اپنے اس کو سب اچھے سے اپنے اس کو سیشیشن کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا تو وہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کے ساتھ ریکووریڈنگ کی ساتھ ہم نے بوک ریڈنگ تو بوک ریڈنگ میں بھی سر جیسے مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے میرے پاس بہت ساری بکس ہیں پر اس کو میں کبھی کھول کے میں نے پڑھا نہیں زیادہ نہیں پڑھتی تھی چاہ پانچ پیٹ تو بہت ہی جیسے پیتے نا کہ میرے لئے بہت ہو جاتے تھے میرا سپیڈ بھی نہیں تھا ریڈنگ کا اتنا تو اس میں جو نے آنے کے بعد ہی میں نے اچھی اچھی بوک ریڈ کی جس میں بہت سارا ہمارا جو ہمارے ساستروں میں لکھا ہے وہ جانا اور اتنا اچھا لگا جس سے میں نے ڈائری اور یوگا جنرل بنانا جالو کیا ڈائیٹ پر فوکس کیا اس کے ساتھ جو فیملی جو گروپ کانسیسنس جو آپ نے فیسٹیویل کی ٹائم کروایا تھا تو ایسا کوئی نہیں ملا مجھے اتنے وکشوپ کی میں پانچ سال سے یوگ سے جوڑی ہوئی جنہوں نے ہمارے فیملی میمبرز کو ایک دوسرا کے ساتھ جوڑایا جسے آپ نے کڑوا جوتے کپل میڈیٹیشن کروایا تو یہ اتنا کنیکشن جیسے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے سبھی فیملی میمبرز کو بیٹھنا کو آپ نے بولا تو یہ پوری پریوار کو جوڑنے کی بھی بات ہوئی تو یہ یہ سب کچھ مجھے سیکھنے ملا ہم سب کو سیکھنے کو ملا جو گریٹیٹیوڈ ہے جو ہیلنگ ہے وہ ہیلنگ بھی مجھے اتنا ہی سب سے پاور فول ہے میں تو مانتی ہوں کہ چکرہ ہیلنگ کا نمبر ون ہے اس میں بکوز آپ جب چکرہ کی سادھنا کرواتے ہو تو وہ چکرہ کو ڈیفنیٹل ایکٹیو کرتا ہے کی ریل میں اس کا بولتے ہیں کہ آپ کے اندر ہے وہ پوٹینشیل کہ یہ آپ کر ہی سکتے ہو تو اس میں میں آگے بھی جاہوں گی جو آپ کی سیف ہیلنگ کی کلاسیز رہتی ہے تو آپ کرے تو میں ڈیفنیٹل جوڑنا یہ ہے جو کوئی نہی لیتا ہے تو وہ پرانائے میں بھی آپ نے جیسے ایک دن بھسترکا اور اس میں بھی آپ نے جو ایکسٹر جو بولتے ہیں کہ کنٹینوز بھسترکا کرو آپ کے اندر جو بھی کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں بلوکیش ہے وہ ناڑیوں کو کھول کے جو پورا شیشن رہا تھا وہ بھی میرے لیے ڈیفنیٹل تھا یعنی کہ oh my god تھا تو وہ بھی اس کا ایکسپیڈینس ڈیفرنس تھا کنبھک ہے اگنی سار ہے جیسے ناڑی سوڈن سبھی میں جو چیلنج ہے وہ بڑھایا ہے آپ میں پلیس بھجان سے جو بھگوان سے اور یادہ کنیکشن بھکتی اسے کروایا ہے یوگا ورکاوٹ میں جو چیلنج رہا تو اس کے لئے کہ آپ کو ریالی گریٹ مجھے میرا کلٹ یاد آگیا تھا جو ہم دو سال تہلے کرتے تھے تو اسی طرح کا ایک سسٹم سے آپ دی بھائی دیا تھا سر پھر جیسے پوائنٹ تھا کہ جو جو سیل فیلنگ ہے اور پلس جو مہابند لگاتے ہے تب ویزولیزیشن کی تکیس ہے تو وہ افرمیشن ریال میں اتنا کام کرتی تو اس کے لئے میں آپ ہارٹی تھنگز گھوں گی اور سب ہی میمبر کو میرا خرم سر بہت بہت بڑی کرنجی جوڑے رہیے اور ابھیاس کو جاری رکھیے آپ بہت اچھے سادک ہو اور ہر سادک کی انرجی ہر میمبر کی اس گروپ کے ہر میمبر کے نرجی مجھے پتا ہے جنہوں نے جوین کیا ہے اور جن کا ویڈیو رہا ہے وہ مجھے پتا ہے کہ وہ کھاں پر کھڑے ہیں اور کیا ضرورت ہے میں نے آپ کو کبھی بہت زیادہ موقع نہیں دیا ہے کلاسز میں بولنے کا کہ آپ بولنا شروع کرو گے تو باتیں بہت سنی ہوئی ہیں باتیں ساری عمر سنتے ہی آ رہے ہو پورا دن ورش پہ چل رہی ہیں یو ٹیو پہ چل رہی ہیں کرنے کی کمی ہے تو اس لئے میرا دھیان یہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ اس کی ایک importance ہے لیکن آپ پوری باتیں ہی صرف باتیں باتیں کرتے رہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس کا فائدہ نہیں ہے پریکٹس جو ہے اور خاص کر یوگ 99% پریکٹس ہے جب تک آپ اپنے ہاتھ کو نہیں ہلاوگے ہاتھ پیر کو نہیں ہلاوگے دوڑوگے نہیں بھاگوگے نہیں کروگے نہیں مڑوگے نہیں جھکوگے نہیں تو مائنڈ کیا باتوں سے کچھ بھی experience نہیں ہونے والا ہے تو اس لئے میں آپ کو کم سمیہ دیا بولنے کا تو کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بولنے والی بات اگر میں شروع کی ہر روز ہم question answer کریں تو ہر باتیں کہیں کہیں نکل جائیں 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 اور آپ سب کے اندر چلنے والے سوال بھی مجھے پتا ہوتے کیونکہ میں ساری stages سے گجرا ہوں تو مجھے پتا ہوتے نورمل آپ کو سوالوں کے جواب کلاس میں ہی ملے ہوں گے ملے ہوں گے مجھے پتا ہے کہ مجھے مجھے دیتا ہوں تو وہ ہی پر مل جائیں اور باقی تو مجھے لگتا تھا کہ آپ جیسے من ہی پڑھ لیتے مجھے جواب آپ کے اندر سیو بیٹھ ہے کہ جواب مل جاتے میں سوچتی ہوں اور آپ بول دیتے ہیں جیسے دوسری لائن میں سوچا دوسری لائن میں آنسر مل گیا تو صحیح میں ایسا خوشی بھی ہوتی تھی کہ نہیں صحیح میں جیسے یوگ گرو مال لیا صحیح میں ہم بہت سارا گریٹیٹیٹوڈ پی کر رہے آپ دھنی بہت مان پڑھنے کی کچھ بات نہیں جب ہم ایک گروپ میں جوڑے ہوتے نا تو گروپ کونسیسنس میں کنیکٹ ہو جاتے جیسے میرے سے جوڑے ہو ہر روز میرے ساتھ سادھ رہے ہو جب آپ اب بھی جب میں دھیان کر رہا ہوں تو آپ کی ویچار میرے ہوتے تو جب آپ کا من خالی ہوتا تو دوسرے لوگوں کے سامنے جو بیٹھا ہے تو پھر مجھے پتا چلتا کہ اس وقت میں چلتا تو اس کانشرمن نورمالی کلاس میں ہی دیتا اور تاکہ اس کا اگو بھی ہٹ نہ ہو اور اس کو جواب بھی مل جائے میں کسی کو داریکٹ کچھ کہوں گا تو آپ کا ایک ایمیج بھی بنی بیٹھی ہے مال میں کہوں کہ آپ یہ چیز کرو تو آپ ایگو بھی اتنا ہے وہ ایک ایٹم جتنا ہے وہ ہٹ ہو جائے گا اور پھر آپ اگلے دن کروگے نہیں تو اس لئے میں بات بات وں کلاس جوائن کرو تھا میں دلی سے ہوں ایک ایس لیٹ بھی ہوں اور یوگ پریکٹیشنل بھی تو اپنا چیز تھوڑا ایسا لگے کہ ایس میں صرف ہر ہر تھا لیکن ہمیں اپنی چیز بیلنس کرنی تھی تو یوگ تو ایسی ہے تو لائیف مطور شکی تو اسے تو کبھی سب سے پہلے سبھے جو اٹھ سب سے پہلے میں سب سے پہلے پریکٹیش کرنے جاتا تھا اس کے بعد آسان وغیرے کی پریکٹیش کیا گرتا تھا لیکن کچھ دن بعد میں چینج ہی رہا سب سے پہلے سبھے اٹھا اپنے ساڑھے تین بجے تک جاتا تھا اس کے بعد سنان پہلے یوگ پریکٹیش اپنا پران آیام اور آسان وغیرے کی پریکٹیش کے بعد پھر رننگ کرنے اور اپنی اتھلٹک کی پریکٹیش کرنے جائے کرتا تھا تو اس کے ساتھ میں اپنا جو رشا وغیرہ تڑنا اور اپنی دیشی دنڈ بیٹھا گرے لگانا تو اس میں کیا تھا پہلے جو رشے میں چڑھا کرتا تھا اس میں اپنی 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 رویرہ تین اور چار راؤنڈ میں ایسے ہوتا تھا لیکن دیرے دیر پریکٹیش پہ اپنی 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 دیلی بیس پہ ہو رہی دی اور اچھی طریقے سے ہو رہی دی پورے ڈی میں اپنا جو یو کلاسی سی اس کو ریپیٹ سی سی سٹڈی کرنا برمی چرے کچھ پستہ گی اس کو پڑھنا اور سام کو دوبارہ سی اپنا سٹارٹنگ کو صرف میں سٹین ترین اور آسن کا ابھیاز کرتا تھا لیکن کچھ دن بعد میں نے جب پرانائیم کا ابھیاز اور شام کو بھی سٹارٹ کر دیا تو اس سے بڑی اچھ ریلیکس ہوتی کیونکہ دو ٹائم ہارڈ ورکا اس سے گیا ہوتی مسئل ٹیسو اور مسئل لے دی ریکوبر نہیں ہوتی تو اس لیے میں شام کو بھی آسن پرانائیم کا ابھیاز سٹارٹ کرا پھر رات کو جو اپنی وائس دی کلاس ہوتی ہے اس طرح چلتا تھا تو اس میں امپرویمنٹ ہوا کی ایک چیز پر فوکس کئی بار کیا ہوتا تھا گھر کے بھی کام رہے تو کچھ زیادہ رات میں لیٹ آیا تو اس سے بہت ایمپرویمنٹ ہوا پورا مل ایمپرویمنٹ ہوا بڈی میں بھی چینج ہوا مائنڈ سٹ میں اور ایمپرویمنٹ ہوا کی ہمیں کس ٹائم پر اٹھنا ہے پہلے سے میں نہا کے نہیں جاتا تھا ورکا اٹھنے سنان کر جاتا ہوں پورا اتھر چکا ہے سب سے پہلے میرے کو اٹھ کے سنان کرنے کے بعد اپنا پران آیم اور آسن اور پران آیم کو ابھی کرنے کے بعد پریکٹس کرنے جان ہے اور پہلے میں یہ جو اگرہ کرتا تھا اپنا 15 دن میں ایک بار لیکن میں اپنے اچارے دوکٹر سنبیر آریجی سے سنبیر کرنے سپتا ہمیں سبتائی ہون کرنا سٹارٹ کرا کیونکہ ہون تو ایک ایسی چیز ہے جس سب سے سکشم سب سے سکشم 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 ہوتا ہے سب سے زیادہ شد ہوتا ہے سیدھا لنس میں جاتا بالکل ہاں جی ہاں جی اور کیونکہ ہم مرچی جلاتا سیدھا آگے خانسی تورنٹ کر دیتی ہے لیکن پانی کے ساتھ ہم کوئی چیز لیتے وہ تھوڑی دیر بعد اثر کرتا ہے اگر ہم مان لو میڈیسن بیچ میں کھائیں تو پہلے پیٹ میں جائے گی پھر وہ حجم ہوگی لیکن اگر کوئی اوشد دیتے ہیں تو پیٹ دوائی تو پہلے حجم ہوگی پھر کہیں بلڈ میں مکس ہوگی لیکن جیسے ہی ہون میں کوئی چیز ڈلی تو ویسے ہی وہ سانس کے ساتھ آپ کے شریر میں چلی جاتی ہے سوڑا وولیوال کھین لیا سوڑے شام کو دوار وولیوال کھین لیتا رہی بار کو یہ میرا تھا تو اس طرح سے بہت وڈی میں چینج ہائے اور مائن سیٹلمنٹ اور بھی مجبوط ہوا پہلے سے زیادہ مجبوط ہوا بہت 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 ابھی دیکھو کتنا یہ یہ ہوتا ہے 75 ہارڈ باقی جتنے میمبر اپنے ساتھ بھ باقی جڑے ہیں یہ ابھی ناو کی ایج ہے اور اس کے پاس سمیں بھی ہے یہ سب چیزیں کرنے کے لئے لیکن اس ٹائب سے ہی ہم ڈیس ٹیپلین ہو کے چلتے ہیں تب ہی لائف ٹرانس ٹرانس کوئی آپ دیکھو کسی بھی جس نے کچھ کیا ہے جیون میں ایک تطو ہے یہ تھوڑا سا تھوڑی سی سنک آپ کے دماغ میں چاہیے کہ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے اگر آپ زیادہ بدھی وادی ہو ہر چیز میں دس بھی چار کرتے تو آپ دو چار دن سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی وہ fluctuation زیادہ نہیں ہونی چیئے اب انہو کا دیکھو کتنا روٹین رہا ہے انسپیریشن لینی چیئے بہت شب کام نائے بھینو جی اور اب بھحاظ کرتے رہو لیول 6 میں بہت بڑی اور دیکھتا ہوں میں کلاس میں بہت اچھا پیکٹیشنر ہے اور بہت ویڈیو بغیرہ بھی ڈالی ہوئی ہیں اس نے اپنے چیلنج کی تو بہت اچھا ایتلیٹ لیول کا کھلاڑی ہے اچھا ریجی سے آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس کے بعد میں آپ سے جڑا سومیر آری آری جی بہت بہت بڑی اوپر ہے سارنگا جی کا تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں آپ آرام سے ایئر فون لگا کے ریلکس ہو کے بیٹ جاؤ تھوڑا سمیہ لگے تو اس کے لئے میں معافی چاہوں گا لیکن آج کا دن آپ سب کا بولنے کا ہے تو بولو آرام سے چیلنج 75 چیلنج ہے کرنا ہے وہ تو سوچا نہیں تھا لیکن ہردیب سر نے کچھ سٹارٹ کیا ہے اس لئے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے ایسے کر کے میں نے چیلنج سٹارٹ کیا تھا 75 days میں نے پورا کمپلیٹ کیا ایسا تو نہیں کہہ سکتی ہا لیکن 75 days میں بلکل فرائیٹ 75 days سک نہیں کھا سب سے ایمپورٹن بات میں 22 years سے کافی پی رہی تھی دے ون سے لے آج 76 دے ہے میں کافی کو ہاتھ بھی نہیں لگا یا کمپلیٹ میں کافی کو ٹچ بھی نہیں کیا 76 ڈی ہے آج اور دوسری بات کہ ختم ہونے جا رہا تھا تو خوشی نہیں ہے کہ ختم ہونے جا رہا یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن یہ فیل ہو رہا ہے کہ نئی ختم نہیں ہو چاہیے تھا یہ continue ہی رہنا چاہیے تھا فیزیکل تو بہت سارے چینج ہوئے ہیں جو آپ نے ڈالا کی سٹیمینا ایمپرو ہوا ہے مجھے میرے میں جو چینج لگتا ہے اس میں سب سے پہلے مینٹل سٹیبیلٹی آئی ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کا ایکسیپٹنس آیا ہے کہ ہاں یہ ہو رہا ہے تو اسے سہستہ سے تم ایکسیپٹ کرو وہ چیز نہیں تھی مجھ میں اس کی بہت کمی تھی وہ بہت اچھی طرح سے ان سیونٹی فائی ڈیز میں آئی ہے دوسرا کہ مجھے ریڈنگ بلکل پسند نہیں تھا بلکل اچھا نہیں لگتا تھا پڑھنا لیکن میں نے سکس ٹو سیون بکس ان سیونٹی فائی ڈیز میں کمپلیٹ کری ہے اور فیزیکل چینج تو بہت ہوا ہے جیسے آگے میں نے بتایا کی فیس میں آپ نے جو بولا بیوٹی والا پوائنٹ مجھے کرنا چاہیے تو مجھے بھی اندر آئی سرکل پیگمنٹیشن یہ سب تھا اس میں بھی ہنڈرڈ پرسند ایمپروومنٹ ہے کوئی ہیزیٹیشن کے بنا میں یہ سب چیز بول سکتی ہوں اور ایک بھی دن ایسا نہیں گیا جو مس ہوا ہے وہ ریکارڈنگ میں سے نہیں کیا اور دوسری بات یہ سر gratitude جو آپ نے دینے کے لئے بولا تھا تو سب سے پہلا gratitude آپ کے لئے کی آپ نے مطلب یہ design کیا اور ہم لوگوں کو اس کے لئے motivate کیا اور یہ ہم نے complete بھی کیا اور آپ نے جو بتایا تھا کہ gratitude سے جو feeling آتی ہے وہ چیز جو آپ کی mental stability میں بہت help کرتی ہے gratitude میں اور سر میں 4kg weight loss کی رہا ہے اور سر میری ڈاورٹر نے بھی آپ کا یہ کورس تھا وہ مطلب کورس جوائن نے کیا تھا لیکن اس نے بھی میرے ساتھ 75 heart challenge کیا تھا آپ کے اکورڈنگ تو اس نے 7kg weight loss کیا شام کو زمبا classes کرتی تھی مورننگ میں سائیکلنگ کرتی بات باقی کا جو آپ کا بوک ریڈنگ جو کھانے میں ڈائیٹ بہت بڑی بہت بڑی بہت 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 بڑی بہت بڑی اور یہ جوڑے رہتے ہیں اور dedicated practitioner ہیں کچھ چیزیں جو نہیں ہوتی میں تو ان کو ہی بتاتا ہوں کہ آپ جتنا بھی ہو کئی بار ہم سوچتے کہ ہم export ہو جائیں گے تب کریں جتنا بھی ہو بس کر کمپلیٹ ہوتی تھی تو میں 50 minute walk کے ساتھ اور پرانہ ایم کی ساری کلاس کمپلیٹ کری اور میں آپ کو بتایا نا 75 days میں ایک دن بھی فرائی نہیں کھایا ہے نہیں دیوالی میں نہیں کوئی marriage سیزن بہت بڑی بہت بہت کہیں نمبر آئے گا نمبر تو وہ شب کام نیرد جی کو ہم لے لیتے ہیں نیرد 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 نمیشکال 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 ساری آج میں باہر کنشکے بڑے پہ آئی ہوئی آرے واہ کیا آج بڑا مشکل میرے آنٹی سے ڈاٹ لگا کے لیے میں نے کہا میں نہیں مشکل سکتی ساری اور میں ابھی پھر الگ شروع میں آگی میں نے کہا نہیں میں کلاس کو مجھے لے لیا میں نے کہا میں مشکل سکتی سار 75 ڈیز بہت ہی اچھے تھے اور اب ایسا لگ رہا کہ ختم ہو رہے نا چکل آس رہا تھا کہ ڈائیٹ بھی کرتے بہت 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 سکتی 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 میرے لیے بھی میرے ہزمین کے لیے بھی ہم رات ہو گھڑی دیکھتے اچھا دیکھ لو اگر لیٹ کیا سکتی کھانا کھانا ملے خاصی ڈیسی بات تو ملکل 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 ہم بہا رہے اپنے اپنے لگتا تھا تو نیکس دی کسی بھی ٹائم میں اس کو کور کر گی کسی بھی ترک کر گی بیچ میں ہوا کئی بار آسی کہ نہیں کر سکتے کئی بار آسی سکتے ہمیشہ دماغ سکتے 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 ملکل میرے میرے ہزیمان دونوں کا بیلکل چائے بند ہوا شگر بھی بیلکل بند ہوا اور میرے ہزیمان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے ہم نے ہون کرنا شروع ہون کیا ہم نے گائتری منتر سے شروع ہم دیوالی پہ بھی ہر برڈے پہ سندے کو ہون کرنے کرنے برڈے نیرہ جی نیرہ بیلو جی 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 سی میرے بیلو سی 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 میرے بیلو سی 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 بہت ہی ہوگئے سی سی کپڑے نہیں آرہے ہیں مطلب ایک دم سی اب بی دی دیکھتا ہے کیا کیا ہے سب سرکل سب کو پتہ لگ سی 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 بیمار 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 پھر دو مطلب مطلب میرے اوروں کو بھی بارہ گھنٹے کے لیے بارہ گھنٹے کے لیے اوروں کو بھی وہ کیا بہت جاندہ سب اور شروع بھی کیا کہی ہنے مطلب میں بیمار میں یہ وہ ارے کچھ کرو تو صحیح تب ہی تو کچھ ہوگا کچھ کرنا کوئی چاہتا نہیں ہے پر موسیقی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے نیرہ جی میرے لئے سب سے اچیویمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں اس کو سب سے ڑے اچیویمنٹ ہم لوگ جم میں جوڑے تھے اپنے ساتھ وہ اور اس سب سے بڑے بات ہوں کی وہ رنگ کرتے تھے کبھی ویک میں کر لیا فرینڈ کے ساتھ کر لیا ان کا بیس فرینڈ ہے وہ آگیا یہ چھوڑ ہی نہیں سکتے کہ جانا ہے ساتھ نہیں اس بارہ مر میں ساتھ میں جو سیکھے بیٹھتے تھے ہمارے سب سرکل میں سارے فرینڈ سرکل میں سب کو پتہ ہے ابھی بھی سارے فرینڈ اندر بیٹھے ہیں یہ آج آتوں میں نے کہا میں یہ پوڑا کری بھی نہ نہیں آوں گی مجھے پر اپنا ریپیائے دینے میں پھر بھی میں کان پہ لگایا رکھوں گی مجھے سننے بھی سب کا ہے ایسا نہیں کہ میں اپنا بول جائے کان ہی پتہ نہیں مجھے سب کو سننا سب کا جب سے میرے ایرپون آج میرے کان بھی لگا گا آرے کیا بات یہ تو میرے اوپر جمعگاری بڑھ گئے مجھے نیچ کوئی بھی چیلنج فٹا فٹ شروع کرنا پڑے گا ابھی تک میں سوچ گناتا ہے بلکہ 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 اچھا بھی بہت لگتا صرف آپ اتنی ہی میند کرتے ہیں مطلب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری میند کچھ نہیں ہے آپ جاتی ہی میند کرتے ہو مطلب مطلب I love ہر میوزک کا نا ردم مطلب یہ کرنے کی وہ چیز اپنے آپ ہی پہ çünkü فاس ہے تو فاس ہے slow ہے slow ہے ایک ملٹ کا ہے تو دو منٹ کا ٹھ لکھاں سے یہ موسیق اپنی data میں saved کی ہوئے سب différent DJ والے آپ کے سامنے بہت بڑی esther ہم لوگوں کے م impersonوں میں ہم biết ۹۸ می� بکس آ سیم demander دین ہی گیتا جتنی میتھولورجی بک تھی سار یہ بھی بہت بڑا چینجز ہوا ہم بوڑی نہیں تھے بک پڑھنا بک پڑھنا تو مدلہ بھی ٹائک سا ہتھی گئے تھا پار پھر ہم نے بک بھی کھری دی ہم نے آرہی ساماج کا بھی سٹوڑ لگے تھے پیچھے ہم نے آرہی ساماج کی بک بک لے گیا ہے میرے روزبینٹ ہم نے وہ بھی پڑھنے شروع کری دون دون کی امور بکس لے کر آئے ہیں اور اتنے انٹرس رات تو نو بجے پہ ہمارے روم میں ٹی وی اور نہیں نہیں ہوتا اور بہت فرق پڑا ہے اتنی ریلیکسنگ نیند آئیے نا مدلہ بنا کچھ ہو نہ ہو اچھا دیوال دی کا بھی تھا اتنی تھکی ہوتی تھی کہ بس دیکھا شامدہ کام ہے لیکن ورک آؤٹ کرنا ہے اور ورک آؤٹ کے بعد ساری پھوکا ہوتی اور ہمیشہ ہوا میں بیچ پہ دو بار ہسپیٹل میں تھی ممی کے ساتھ اور سیسر کے ساتھ یہی یہی پاگلپن جی ہے یہی پاگلپن ہے سارے فرنڈز بیٹھیں ابھی میں نے کہا بیٹھو رہا ہم سے میں آ رہی ہوں میں کلاس میں اس نہیں کرتا اور بھنیواد نیرہ جی آپ کر لیجی یہ تو یہ بینیفٹ تو وہ ہے جو ہمیں ابھی دکھ رہے ہیں جیسے ایسا سمجھو کہ آپ کے گھر میں بچے ہیں اب آپ کے روٹین کو وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ جو انکونچس وہ جو پیسیو لرننگ کر رہے ہیں وہ کوئی کوچنگ سینٹر نہیں سکھا سکتا کوئی کوچنگ سینٹر نہیں کرتا آپ لکھ رہے اپنے کتابیں پڑھ رہے تو آپ کے بچے جو آپ سے سیکھ رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں بیٹے کا بیٹ بھی تھوڑا سا زیادہ رہتا ہے اس کو بھی میں نے بولا کہ بیٹے بارہ آور سے زیادہ ریٹنگ کو ہم نہیں کروا چاکتے اب ہی سکھ نہیں رہتا کوئی نہیں اب ٹویل آور سالا شروع کرو اچھا مجھے یہ اور پوچھنا تھا بیٹی میری اچھی ٹھیک ہے دونوں ہی ہیں اچھے تو بیٹی ہے پر بیٹی کا ویٹ اوکی ہے اس کو بھی ٹویل آور سکھ رہا سکتے ہیں بل آور سب کے لیے بچے تو کرتے ہی ہیں بچے تو بچوں کو تو صبح بھوک لگتی ہی نہیں جو ہم جبردستی بریکفاسٹ کراتے ہیں وہ ہی ہوتا ہے جن کے بچے صبح دیکھو جن کے بچے گھر میں آپ دیکھو جبردستی صبح کھلانا پڑے گا آپ کو یہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کرتے ہی ہیں مطلب اس کو بھی ٹویل آور کروائیں ساتھ ہی ان کا بھی لونگ کچھر تک اچھا رہے بلکل بلکل اچھا ایک اور سر ابھی تو ہم کہتے ہیں من سے ہون منتر کیسے ہمیں یاد ہوں گے ہون کی ویدھی میں آپ کو بھیج دوں گا سنو ہون کی ویدھی میں آپ کو بھیج دوں گا اور منتر کی ویدھی بھیج دوں گا اس کے ساتھ بول بول کے کر لینا جو ویدک ہون ہے ہاں سیمپل ہم چاہتے ہی سیمپل سے شروع کرنا چاہتے جب ہی آؤں گے جب ہمارے ساتھ جیسے آپ کے ویڈیوز ہوتی ہے ساتھ آپ میں بولو اور ساتھ آپ میں کرو وہ تیج اور میں نے سب کو بٹھایا سر پوری فیملی کو میں نے اس بار ہوا میں بٹھا دیا سب کو کہ میں سب کریں گے بہت بڑی بہت بڑی اس کے بعد ہم لیتے ہیں امیتہ بشنوئی جی کو ہم کیا کرتے ہیں ایک منٹ امیتہ جی ہم کیا کرتے ہیں ہم خود تو بیڈ لائف سٹائل فولو کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ اب بڑھائی کر لے اب یہ کر لے اب یہ مت کھا اب وہ کھا لے اور بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دیکھ کے وہ پیسیو لرننگ کر رہے ہوتے ہیں کس سے سیکھتے ہیں ہم سے ہی سیکھتے ہیں ہم نے بھی اپنی ساری چیزیں ہمارا چلنے تک کا ڈھنگ ہمارے ماں باپ سے جڑا ہو ہے بولنے کا طریقہ ہمارے ماں باپ سے جڑا ہو ہے تو جب آپ اپنے گھر میں وہ لائف سٹائل فولو کرتے ہیں خاص کر جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں ان کو تو مست ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں اگر میں سارا دن کلاس لیتا ہوں میں ایکسسائز کرتا ہوں تو میرا بیٹا پورے دن اچھل کود کر کے کبھی یہاں لٹک رہا ہے کبھی کچھ رشی کود رہا ہے کبھی کہیں کچھ کر رہا ہے کبھی اس کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اپنے آپ ہی کرتا رہتا ہے وہ تو وہ چیز اپنے آپ ہی آ جائے گی تو یہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہو تو لائف سٹائل کو فولو کرو ہنجی امیتا جی نمستے صاحب نمستے جی میرا نام امیتا ہے میں راجستان بردار اگر سے ہوں اور لوگ میں میں مائسٹر جگری کر رہی ہوں اور ساتھ میں وائسی بھی بیوال بسٹری کر رہی ہوں اور میرا لائف سٹائل انشاشت ہے ویسے تھوڑا روٹین بنانا تھا اسی لیے میں نے 75 دے چیلنج ایکسپ کیا تھا اور اس لیے آپ کا جو پڑھانے کا طریقہ اور جو ساتھ میں میوزیک والا وہ سب سے اچھا لگا کیونکہ یوک کا نام سوٹے ہی سب کو ایسے بارنگ سا محسوس ہوتا ہے تو یہ کافی اچھا لگا اور کیونکہ میرا اب جیسے کینسے کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوا ہے تو زیادہ میں کھانے ڈائیٹ کو کم نہیں کر ستی لیکن میں نے شروع میں کیا لیکن ڈپاولی کی سپائیوں پر لیکن تھوڑا ہو گیا تھا ہیشو کیونکہ میرے ایک ہاتھ اوپریٹ ہوا ہے ایک میں کیمو لگی ہے تو دونوں ہاتھوں میں تھوڑا مجھے پروگلم ہوتی گیا لیکن پھر بھی میں نے سٹیز کو منیج کیا شام کو میری کلاس ہوتی سبھے بچوں کا ٹوشن اور یہ ہوتا تھا سبھے جلدی ہونا پڑتا تھا میرے کو تو یہ سب کیسے منیج گیا مجھے نہیں پتا لیکن ہو گیا ویٹ بھی میرا کم ہوا اور سب ایک سسٹم ایٹک پریکے سے چلا تو بہت اچھا لگا مجھے دنیاوال سر پہلے گروہ جیسے سومیر سر انہوں نے جیسے بتایا وہ بھی بہت اچھا اور جو آپ نے بتایا وہ بھی اچھا تو دو گروہ مجھے ملے تو دھیان وغیرہ یہ میں پہلے کرتی تھی کافی اچھا ایکسپیرینس ہوتے ہیں اب جیسے آپ میڈیٹیشن وغیرہ کرواتے تھے کئی بار ایسے پیل ہوتا بھی ایک دیوار ہے ادھر سے میں دھیان ہو رہا ہے ایک الگ دنیا میں ہوں اور کلاس ختم ہونے کے بعد ایک الگ دنیا میں آتی تو بہت اچھا لگا سر تھائنکیو اور میں نے سر کلاس ایک بھی میس نہیں کی میں نہ کہیں گئی مجھے ریمائنڈ کراتے رہتی مطلب انہوں نے مجھے جیسے میں اوبجرور کر رہا تھا یہ مجھے اوبجرور کر رہی تھی کہ سر آج وہ نہیں ڈالا آپ نے آج وہ نہیں لکھا آپ نے آج لنک نہیں آیا بھی جوین نہیں ہو رہا تو یہ ایک ایک چیز یہ بتا رہی تھی ساتھ ساتھ بہت بڑی ہے امیتا جی جڑے رہیے اور ابھیاز کرتے رہو اور اچھے لرنر بنو گے تو اچھے ٹیچر بھی بنو گے ہی نا بہت بڑی ہے شب کام نہ آئے آپ کو پونم راوت جی تھوڑا سا تیج بول لو یا پھر ائر فون اگرہ کچھ لگائے ہیں تو ان کو ہٹا کے بول لو میری خیال سے ان میں بلو ٹوٹھ میں تھوڑی اوڈیو کم رہتی ہے ہاں ڈسکنیکٹ کر کے بول لو کافی کم آئے ڈسکنیکٹ کر لو ان کو جی کم ہی آ رہی ہے چلو بولو آپ کوئی بات نہیں ڈسکنیکٹ بلو ٹوٹھ بند کر دو آپ اپنا وہ کئی بار ڈسکنیکٹ ہوتے نہیں ہیں مطلب موبائل سے بلو ٹوٹھ بند کر دو بند ہے تو کوئی نہیں چلو پھر ٹھیک ہے یا مائک مائک دوا ہوا ہو سکتا ہے کسی چیز پر رکھا ہو تو موبائل کا کوئی بات نہیں ہے اب بولی ہاں میں ائر فون لگا لیتا رکھو سر اب آ رہی ہے جی 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 اب بولنا شروع کریں تو ویسے تک ہے میں آپ لوگوں سے آپ سے کافی ٹائم سے جوڑی ہوئی ہوں سون میں ساتھ سے آپ سے بہت کچھ سیکھنے پر ملا بہت کچھ سکتا ہے تو میں پیچھے دو سال سے کر رہی ہوں یا ایک سال سے کر رہی ہوں لیکن پڑھائی میں ایک سال سے کر رہی ہوں پڑھائی کرنے کے بعد ہی جو میں نے مطلب پڑھا تو میں ہمیں سوچتی تھی کہ اس کے بارے میں اتنا practically میں جان پاؤں گی یا نہیں جان پاؤں گی لیکن اس کلاس میں جو جو میں نے پڑھا تھا اور کیوں آپ کو پتہ ہی ہے کلاس میں اسکول میں میں اتنا اتنا نہیں سکھایا بھی جاتا ہے وہ سلف پریکٹس ہی ہوتی ہے لیکن پھر پہ ایک کوشنا تو ڈاؤں رہا جاتا ہے کی کیسے میں اس کو امپروب کروں اور وہ سارے ڈاؤں میرے اس کلاس میں امپروب ہو گئے اور جو میں نہیں کر پا رہی تھی کافی ٹائمز میں پریکٹس کر رہی تھی وہ ساری چیزیں مجھے سکھنے کو ملا ہنٹرڈ پرشن مجھے سکھنے کو اور میں نے جو اتنا کی رائٹنگ کرنی ہے تو وہ میرا بچپن میں میں نے ساری چیزیں کرتی تھی جیسے کبھی ہوتا تھا گستہ آجاتا تھا جھگڑا ہو گیا تو اپنا گستہ کوپی میں لکھ دے لیں کہ آج مرے ساتھ یہ یہ ہوا ہے پھر دیکھتی تھی تو میں ہاتھتی تھی کہ میں نے کیا لکھ رہی تھی تو وہ مجھے سارا روائن ہونے لگا کہ سارے بہت اچھا ایک محسوس بھی ہم اس طرح سے بھی اپنے آپ کو improve کر سکتے ہیں بجائے کسی اور نکالنے کے ہم اپنے میں کہتے ہیں self-improvement کر سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں مجھے بچپن کی وہ ساری حرکتیں وہ چیزیں میں جی رہی ہوں جو میں نے بچپن میں کی تھی پورا بچپن میں کی ہے جیسے بڑے ہوتے ہیں ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں لیکن یوگ میں آنے کے بات توٹل ہی مطلب ایسا نگے کہ میں وہ پورا بچپن میں چلی گئی ہوں اپنے بچوں کو بھی یہی پولتے ہوں کی میں نے یہ کیا ہے اب مجھے دوبارہ سے یہ کرنے کو موقع مزہر کیا یہ ہی تھا مطلب میں نے پہلے کوئی نہیں پڑھائی کریں چیز ہوں کیا یہ پہلے کرنے چاہیتی بچائے اتنے سال کرنے کے بات اور جو ہی 75 دیز تھا تو میرے کو تو اتنا خیر اتنا ہار نہیں لگا مجھے دے لگتے ہیں کہ یہ ایک نورمل لائپ ہونی چاہیے ایک ڈسکی سبھے اتنا اور ٹائم پہ اپنا سارا کام یہ ریگلر مطلب سب ایک دن کا ہی نہیں ہونا چاہیے یا نہ یہ 74 ڈیز کا ہی ہونا چاہیے جو مجھے فیل ہوا ہے یہ ہمیشہ کا ہونا چاہیے ہمیشہ کا ایک روٹین ہونا چاہیے اور اس کو کرنا بھی ہم میں مارننگ کی کلاس میری میں نہیں کر پاتے بھی تو میرے کیونکہ بیسے بھی بچوں کی کلاسیں میری بھی کلاسوں کے بھی مجھے بھی مجھے بھی اپنی کلاس اٹینڈ کرنی ہوں تو وہ میرا پناہ تھا پھر میرا کیا ہوتا ہے میرے خود کی سوچ ہے کہ جہاں پہ دو چیزیں پوسیبل نہیں ہیں اس سے کمپیریزن میں کہ ایک ہی چیز کرو اسی کو ڈیڈکیٹ سن کے ساتھ کرو تو پھر آپ کی ویڈیو والی فیکلیٹی تھی تو اس سے میرے لئے بہت فائدہ مل گیا کہ چلو کوئین میں کیونکہ جہاں پہ مجھے ویڈیو نہیں مل رہی ہے تو جہاں پہ مجھے ویڈیو سے میں اس کو کر سکتی ہوں تو میں اس کو کروں جی کلاس میں پہلے کرتی تھی کیونکہ وہ میرے لئے بھی زیادہ ضروری ہے اور یہ بھی مجھے ویڈیو کی کر پا رہی ہوں تو میں نے ساری کلاس سکھی ہے اور شام کی ورکاورت میں ساری ہی جو جو میں فیل کرتی تھی ساری چیزیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں ہمیں سی جی 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 میں نے کئی بھائی بھائی بھی سار آپ کو کیسا لگتے ہیں کہ جو کلاس چل رہی ہے کوئی کچھ بول نہیں رہا ہوتے ہیں لیکن آپ سب چیز سمجھ چکے ہوتے ہیں میرے اندر وہ کوششن ہی چل رہی ہوتی تب تک وہاں سے ریپلائی آ چکا ہوتا ہے میں نے کہا سوچ رہی تھی کئی پر میں بچوں کے شیئر بول بھی دیا تو بہت اچھا رہا آگے بھی میں دیکھتی رہوں گے بہت بڑیا پانم جی بہت بڑیا اور بہت شب کاملائیں کرتے رہو اور اچھا ہے آپ کا لائف ٹیل ہی بنا لیا ہے آپ نے تو بہت ہی بڑی بات ہے اور یہ شکشہ ہم سب کو ملنی ہی چاہیے کیونکہ یہ دھرم کی شکشہ ہے پہلے ملتی تھی دھرم آردھ کام موکش کی شکشہ ملتی تھی لیکن اب وہ دھرم کی شکشہ سکپ ہو گئی ہے سیدہ بس دوسروں کو کیسے امپریس کرنا دوسروں کو کیسے خوش کرنا دوسروں سے سماندیت ہے دھرم کی شکشہ تھی خود سے سماندیت ہے اپنے جیون کے ادششے سے سماندیت ہے اپنے سو بھاؤں سے سماندیت وہ کہیں سکھایا ہے نہیں جاتا تو اچھا ہے چلو جسے بھی دیشکال پرستیتیاں ہیں ابھی آپ کو دوسروں کو سمانے ملا ہے تو اس میں اپنا پورا ڈیڈکیشن دیجی بہت شوب کامنا ہے بہت بڑیا دھنیواد آپ کا اسی کے جریعے جو آپ نے نمراتروں میں حون کرنا سکھایا تو میں نے کیا ہے میں میرے دماغ میں بھی ہمیسے مجھے سیکھنا تھا مجھے آتا نہیں ہے تو پھر وہ یہ کہ پنڈیت کو بلاؤ تو کئی پنڈیت بھی اپلیبل نہیں ہوتا تو پھر وہ کام لیکن جب آپ نے بولا کہ آپ اپنی ویسے کر سکتے ہیں تو میں نے کیا ہے بنین نایڈیت میں بہت بیڈیت میں کیا ہے جو مطلب میری مطلب پہ تھی میں جو میری اچھا رہتی تھی نا ٹوٹلی کہ میں ایسا کر لیتی میں یہ سیکھ لیتی میں نے یہ پڑا ہے بند مگرہ پڑے ہیں سابون بن پڑے ہیں حالاکہ میں نے ان کے بینے فت بھی پڑے ہیں انتقاس میں اور ائیسا بھی کرتی ہے۔ میں سیکھوں گی تب ہی میں دوسرے کو سکھا پاؤں گی تب ہی میں سیور کو گائیڈ کر پاؤں گی تو جیلنس تو خیرا میرا موٹیف یہی تھا کہ میرا کو اور سیکھنا ہے کیونکہ میں سیکھوں گی تب ہی میں دوسرے کو سکھا پاؤں گی اور تب ہی میں دوسرے کو گائیڈ کرتا ہوں گے کہ ہاں آپ ایسے کرو سب سے پہلے میرا ملکی میری فیملی سے ہی ہے میں ٹھیک تو میری فیملی بھی ٹھیک تو وہ آگے بڑھانا ہے تو وہ ساری چیزیں میری کمپلیٹ ہوئی ہیں اور آپ نے مطلب کہنے سکتے ہیں آپ نے مجھے بھر بھر کی دیا ہے بھر بھر کی دیا ہے وہ بڑھولنا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ سموالنا مسکل ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں مجھے مل گئی تو اس کے لئے بہت بہت دھنیواد آپ بہت دھنیواد پونم جی بہت بڑھیا اس کے بعد ہم پونم ٹو کو لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر پونم ٹھری کو ہم لیں گے ساری پونم ہی ایک لائن میں ہی ہم لے لیتے ہیں پونم نام کے بہت سارے تھے ماما یہ بھی پونم ہے یہ بھی پونم ہے میں نے کہا یہ راوات ہے لیکن پھر سب کے نامیں خوڑا سے جی بہت سارے تھے نامسکر سارے نامسکر جی ہی ایم پونم فروم نویڑا میں سویم کوچھن ڈی پی اس نویڑا سر ایم نو بٹ فور جو جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا پہلی بار آپ سے جوڑی ہوں میں نے بہت سنا تھا آپ کے بارے میں سر اتنے سہرس طریقے سے ہر چل کو اتنی سرالتا سے سکھانا بہت اچھا اسپینس رہاں میرا اور رہاں نہیں ہے بس اب لائف ٹائم کے لیے جوڑی گئی آپ سے ہر کلاس میں آئی مین اور سر سیونٹی فائیف دے کا میں نے کمپلیٹ نہیں کر پائی فورٹی فائیف میں نے کیا ہے سر اس میں جو مینجر دیکھے ہیں ایلوست مائی ثری کچی ویٹ لوس اور ان چیز میں تو سر کافی کیا تھا میں نے لوگ بول رہے تھے ان چیز میں ہو رہا پہلے میرا ویٹ نہیں ہوا تھا لوس بر ان چیز میں ہوا تھا پھر میں نے چیک کیا کافی دن بار تو میرا تین کلو لوس ہوا ایم ویری اپی سر سر بھائی سر فیسٹیو سیجن چھوٹیا گاؤں میں آنا جانا سکول میں آئی نواز فرنس کمپلیٹ نہیں ہو بھائے سر بڑ سر بہت اچھا تھا ابھی بھی سمیہ ہے اپ کے پاس ویڈیو ہے ایکسس ہے اس کا اب آگے کونٹینیو کرو سر فاسٹنگ کا تو سر ڈیلیو ٹوین میں ہو ہی گیا ہے فاسٹنگ چلی رہا ہے ابھی پانے کا بھی سر صحیح سے اور ویڈ کا تو میں نے آپ کو بتایا ویڈیو ٹوین کوئی آپ اناج کی بوری تو ہو نہیں جو آپ کو تولنے کی ضرورت ہے آپ ہیومن بیئنگ ہو تو فٹنس جو ہے وہ الگ الگ آیام ہے اس کے مطلب آپ ویڈ سے کچھ بھی میجر نہیں کر سکتے ویڈ تو فٹ آدمی مسلز کا بھی ویڈ ہے ویڈ لوز ماں لو ہوا اور خوش ہوئے ہو سکتا ہے مسل لوز ہوا تو انچ لوز فیٹ لوز میں انچ لوز ہوتے ہیں تو اسی سے میجرمنٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے ایک آئی ڈیا کے لئے ٹھیک ہے تو میں بچپنس ہی آسی ہوں میٹ بھئی ہے روزین نمستے سب کو نمستے 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 جس کو میں نے سکھایا پہلے میں سکھا رہا تھا کلاسز لے رہا تھا لیکن کسی یوگا ٹیچر کو میں نے ٹرین کیا تو پہلا نوین تھا اور نوین تب سے کتنے سال پہلے کی بات ہے کونسے ائر کی بات دو ہزار گیا دس سال ہو گئے دس سال ہو گئے اور ابھی ڈی پی ایس میں نو سال دو سکول میں ہو گئے ڈی پی ایس میں آرے واقعی بات ہے جی اب تو یہ دونوں ہزبنڈ وائپ دونوں ہی ڈی پی ایس میں لگ گئے ہیں بہت بڑیا سر تینوں ہی بیٹا بھی بھائی ہے بہت 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 ڈی پونم جی اور کرتے رہو مہنت اور شکھاتے رہو اور خود بھی کرتے رہو ساتھ میں اس کے بعد ہم تیسری پونم جی کو لیتے ہیں جو سائد ہے یہاں پر تیسری پونم کون ویڈیو ان کر لیجیے جی پونم جی ہاں آپ آپ کا ہی نام آپ ہی بچے ہیں پونم نام سے نمستے سر نمستے جی نبی کو نمستے سر میری بڑی بہن ہے سومن جی انہی نے مجھے یہاں پہ جوئن کروایا تھا میں نے پہلی بار جوئن کیا یوگا پہلے کبھی کیا نہیں یوگا میں نے جن ضرور کیا تھا لیکن اس سے وہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک دم سے جاتا ہے اور پھر ایک دم سے اپر آتا ہے ویڈ اسی لیے میں نے پھر دوبارہ جن نہیں کیا تو دیدی نے بولا کہ آپ یوگا کرو یوگا سے دیرے جائے گا لیکن بہت اچھا جائے گا اور سر میرا ویڈ بھی اچھا گیا اور میرے انچز کافی گئے ہیں اور جو چیز مجھے سب سے مشکل لگتی تھی کہ میں چائے نہیں چھوڑ سکتی کبھی وہ میں نے چھوڑی چائے بھی چھوڑی اور کافی حد تک میری ڈائیٹ بھی اچھی کنٹرول ہوئی ہے تو ابھی تو مطلب کافی مجھے اچھا لگا اور میں چاہتے ہوں کہ آپ آگے بھی جوائن کروا ہمیں تو ہم آپ کی کلاسز ضرور لیں گے یہی چیلنج آپ پھر سے شروع کریں ہم بہت زیادہ ویٹ کریں گے اس چیز کا سر ویسے تو سٹرنٹھ بھی اچھی ہوئی ہے جب پہلے دن سے میں نے جوائن کیا تھا تو بلکل بھی ایکسرزائز نہیں ہو پاتی تھی بہت ساس پھولتی تھی میری لیکن اب کافی حد تک میرا مطلب ویٹ بھی ویٹ بھی ویٹ ہوئی ہے اور سٹرنٹھ بھی اچھی آئی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ یوگا سے اچھا کچھ بھی نہیں ہے یوگا سب سے بیسٹ ہے ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے سر وزن کتنا کم کیا آپ نے سر میرا سکس ٹو سیون کے جی گیا ہے لیکن اچھا گیا ہے انچز بہت زیادہ گئی ہیں کافی سارے کپڑے میرے جو نہیں آتے تھے وہ آ رہے ہیں اور جو ابھی تھے میرے وہ سارے لوز ہوئے ہیں کیا بات چلو نیا کلیکشن ہو جائے گا آپ کے پاس جی سر ویٹ پر تو میرا ٹارگیٹ بھی نہیں تھا ویٹ کم کرنا تو اس کا سے وزن انچز ہی زیادہ لوز ہوں گے مسلز آپ کی اور ایکسسائز بھی میں نے سٹنٹھ بھی ساتھ میں کرائی سر میں نے 15 to 16 آور کی فاسٹنگ کی ہے گریٹ مطلب کچھ ہیل پیشو اتنے تھے کہ اس کی ویٹ اتنا نہیں گیا لیکن انچز اچھے گئے ہیں اور آگے کنٹینیو ہے تو اس کے ساتھ ویٹ ایک ڈریس آپ رکھ لو بس اتنا آپ کو کرنا ہے کہ ایک ڈریس رکھ لو کہ یہ ڈھیلی کرنی ہے وہ ڈھیلی ہو جائے تو اگلی رکھو پھر پھر اگلی رکھو بس یہ طریقہ ہے اور کوئی ٹیب لے کے کرنے کی جورت کچھ بھی کرنے کی جورت نہیں آپ بہت بڑی اور ویٹ سے تو آپ ڈی موٹیویٹ مت ہو کہ وزن کم نہیں ہو یہ وصل بھی ہیں بون ہے وٹر ہے میں بتا وزن کم کرنا کوئی زیادہ بڑی لے لیتے ہیں انمیوٹ کر لیجی اپنے آپ سر پرنام پرنام سر پہلے تو میرا فون بات کس کنیکٹ ہو رہا بتانی میں کتنا بول پاؤں کی کتنا نہیں اور سر آپ کو بول نہیں بنتا ہے کیونکہ آپ نے اتنا اچھا پروگرام کرایا میں تو سوچی نہیں سکتی تھی جب یوٹیوب پہ میں پہلی بار آپ دیکھا تھا کوئی میڈیٹیشن کا ویڈیو آپ نے مجھے بولا تھا کہ آپ مجھے سے کچھ پی کرنا ہے اور آپ مل جائے گی اس کی ویڈیو میرے من میں ڈاؤ چلتا رہا کروں نہ کروں صحیح بھی ایسا سوستی رہی سوستی 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 آئی بھی بتائی سوستی نے کوئی غلط بول دیا نہیں نہیں آپ نہیں نیرہ جی کا ماہ کون ہو گیا تو بچوں کو ڈاؤ رہی تھی اچھا 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 تو سوستی ایسا ہی اور جس دن آپ نے مجھے 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 لگا کیسے کروں گی سفر بھی کرنا ہے تو میں نے آپ سے پوچھا بھی آپ نے بولا بھی دیکھ لو آپ مت کرو پھر آپ بات میں کر لینا پر میں یہ موقع چھوکنا نہیں چاہتی دی میں نے جوائن کر لیا لیکن ویڈیو آف کر میں نے ہوتیل میں بھی کیا جہاں جہاں net connect ہوتا رہا وہاں میں کرتی رہی کیسے نے کلاسز کری پھر میں نے ریکارڈنگ سے بھی کر لی اور فائدہ تو میں آپ کو بتائی نہیں سکتی کی کیا مطلب میں کس لیول پہ چلی جاتی تھی میڈیٹیشن پہ میں اٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی وہ تو گھر کا کام ہوتا ہے تو اٹھنا پورا دن اچھا لگتا تھا تو مطلب آپ نے چیسے بھولتے نا نشا وہ چڑھا دیا اور اب آپ کراتی رہی گا میں بہت اچھا اور شاید بیٹی سے بھی کھوں گی کی پرانا یام کی کلاس کرے ویسے وہ پرانا یام وغیرہ میں انٹرس لیتی نہیں پر میں ایک بار چاہتی ہوگی شاید اس کو بھی انٹرس بن جائے نا یہ سب تو بہت اچھا ہو گیا دیوالی بہت اچھی گئی کلاس تب بھی میں گھر والے تھوڑا پریشان ہوئے پر پھر بعد میں آدت ہوگئی اس لئے thank you گھر والوں کو بھی بنتا ہے کیونکہ انہوں نے بڑے اچھے سا ایڈجسٹ کر لیا پھر سر اس کے باد اب یہ ہیلت ایشو تو ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑا سا ویٹ میرا لوس ہوا ہے شاید پر میں week already تھی تو میں اور week ہو گئی مجھ گین کرنا ہے تھوڑا سا کچھ کا تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ same ڈائیٹ فولو کی تو ان کا وزن کم ہو جا رہا رہا رہے سر ہم تو پانچ کلو وزن کم ہو گئے اپنے پہلے ہی لیکن وہ دیکھ نے والے بار بولتے اتنے کم زور ہو گئے کیا ہو گئے کو رہے ہو رہا باقی اپنے آپ کو کوئی پرابلم نہیں چکن گنیا ہوا تھا جوائنٹ میں بہت پرابلم تھا اب سب کچھ ٹھیک ہے کوئی پرابلم نہیں سٹیمنا بڑھے گیا رننگ کر لیا بہت اچھے سی رننگ کرنے جاتی ہوں تو بڑا مزا آتا ہے پورا مستو کے دور لیتی ہوں سر سر کوششن آنسر میں زیادہ کرتی ہوں آپ سے مجھے تھوڑا ہیزیٹیشن بھی ہوتا ہے بار 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 لیکن ڈاؤٹ ہوتے سر جب کلیر ناؤ مزا بھی بیشاری جی جوڑے رہیں اور بیشاری سر سٹوڈنٹ ہمیں بنی رہنا ہے کیونکہ میں کوئی اتنا پتہ ہے کہ جس کو آپ فالو کرتے اس کے گونہ آنے لگ جاتے تو شاید ہم میں بھی آئی جائیں گے سر تھوڑے تھوڑے کتنا اچھے سے آپ سب کو اور مطلب اتنا وزی ہونے کے باوزود بھی نیک پہ بھی آپ ہمیں ریپلائی کرتے اگر ہمیں کوئی چوچھ نہ ہے تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک دن بہت آنسر آرہا دو دن آرہا تور آتا آرہا آپ بہت اچھی بات ہے بہت بڑی بشالی جی جوڑے رہی اور سب کام نیک تھوڑا سا healthy diet بٹھا لو وزن ہو جائے ٹھیک اور جو دوسرے کہہ رہے ہیں اس سے فرق نہیں پڑھ چاہے دوسرے تو کیا ہے ساری دنیا وزن بڑھائے بیٹھی ہے پھر ان میں آپ دکھ رہے ہو ان کو کمزور اس لئے دکھ رہے ہو اب 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 کتنا fit ہے athlete ہے رس رننگ سب کرتا ہے تو اس کو دیکھیں کہ کوئی کہہ رہے کتنا دوبلا سا ہے وہ دوبلا نہیں ہے بھائی تم موٹے ہو وہ ٹھیک ہے وہ fit ہے تو یہ بات دوسروں کہتا ہوں چھوڑی دھو دوسرے کیا کہتے آپ اپنے حساب سے اگر اچھا محسوس کر رہے ہو خود ویکنس نہیں محسوس کر رہے تو وہ بیسٹ ہے چلو بہت بڑی بہت بہت اس کے بعد کون آئے گا کئی اور بھی ہو بیک بینچر میں ویڈیو اوف میں بولنا چاہے تو ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں ابھی نہ بھی کچھ بولنا چاہ رہا تھا بول دے تب تک اچھا رجیو کچھ چیز کر رہا تھا میں جب سکول ٹائم میں تھا 2009 کی بہت ہے میرے ناک میں کچھ سمجھ ہوئی تھی پہلے سے تھی اور بچپن سی تو میں سوانس نہیں لے پا تھا ناک کے تھو تو مو سے سوانس آتی تھی تو اس کے بعد میرا آپ ریشن بگیرہ ہوا تھا ایک سال بعد آپ ریشن سے ناک ہو گئی اس کے بعد پھر ٹائی خائد ہوا تھا ایک بار اس میں چھے ساد مہینے بہت بیمار رہا تھا اس جی جی لیکن لیکن میرے اندر پتا نہیں ایک دن سے اندر سے آیا کہ گیم وغیرہ کرتا تھا یوگ سے جوڑا تو میں شروع میں پرانا ایم کا بیاس سٹارٹ گرہ اس میں این ویلوم ویلوم کپالواتی دو پرانی کریا کا بیاس سٹارٹ گرہ تھا دو جار تس پیار میں اس کے بعد میں کرکیٹ کھلتا تھا شروع میں در سٹیڈیم دو پیار میں ہوا ہی چلتی ہے جب اپنا گرمی کا سلوہ رہتا ہے تو اس میں کوچس پہلے بتاتے تھے جو اپنی سینڈو بنیان ہوتی اندر اسے کوٹن کی ہو تھی اس میں پچینہ روک جاتا تو اسے پہن کبھی ٹی کہ اس کو تھوڑا بہت پڑھا تھا اس کے سر میں آی دی ڈائیٹ پہ آیا بس ہمیں اپنی بھارتی ہے جو بھوزن پرنام یہ اس پر لوٹ کر آنا ہے لوگوں نے اس کو ہارڈ سمجھ لیا ہے کہ یہ ایر ویڈی کا تو بہت ہارڈ ہوگا لیکن جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے ٹائم کھانے کا ٹائم فکس کر لے کی سبہ ہمیں کس سمیں اٹھنا ہے کس سمیں کیا کھانا ہے اور شام کے سمیں میں کیا چیز اٹھے تک کس سمیں ملکہ پہلے ہوتا ہے سورٹ دھنے سے پہلے کھانا ہے لیکن آج کل لوگ اتنا غیث ہوتے ہیں اسے نہیں پھولو کرواتے پھر بھی شونے سے کم سے کم دو سے ڈھائی گھنٹے پہلے تو کھا لینا چاہیے جس سے ہم فٹ رہا سکتے ہیں تو یہ سب چیز میں پھولو کری اور اب ملکہ ایسا ہے کہ وہ چیز پوری طرح سے لائف میں ہوتا ہوتا ہے اور ایسا انٹرسٹ آتا ہے کہ آپ جب ایسا لگتا ہے کہ آج یہ نہیں کرا پریکٹس نہیں کرنی جسا لگتا ہے سب کچھ چھوٹ گیا لیکن ملکہ جب پریکٹس کرنی تا ہے کہتے ہیں آج کا دن پورا ہوا اچھا ہوا اور جسے دن پریکٹس چھوٹ تھی تو نہیں ہے لیکن جیسا لگتا ہے اس صبح کہیں چلے گے تو یہ والی پریکٹس ٹائم نہیں لیکن شام کو شفت کر دیتے ہیں ہاں بھائی اس ٹائم کرنی ہے سبے کے ٹائم میں شام کو شفت کر دیتے ہیں تو ایک لائف سٹائل سا بن گیا ہے تو اپنی یہ جو ایرد کیجئے ہیں بس ہم اس پر لوٹ کے آنا اور کچھ ہمیں بھارت یہ چیز پر لوٹ کے آنا ہے ہمیں یوروپین اور یہ چیزیں ان کو چھوڑ کے اگر ہم اپنی چیز پر دوبار لوٹ کہیں گے اپنے آپ یہ ان سے سوچ کر جائیں گے یوروپین تو دیکھئے ان کی جلوائیو الگ ہے اور ان کا خان پان الگ ہے وہاں پر کچھ چیزیں اولیبل ہیں یہاں نہیں ہیں تو ان کو تو ہم فولو نہیں کر سکتے ہیں اپنے دیش اپنے دیش میں تو سب کچھ بن رہا ہے سب کچھ مل رہا ہے تو اسی کو ہمیں فولو کرنا ہے وہ تو ہے بلکل اور ابھی ہمارے دیش کو زیادہ ضرورت ہے کم کھانے کی کم کھانے کی ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں اتنے کی ضرورت نہیں ہے جیویت رہنے کے لیے وہ سمجھا اور کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی تھوڑا سا فارس بار بر کھانے والا بار بر کھانے والا بھی بلکل میری ابھی بوا جی ہیں وہ نائنٹی سے باؤ ہو چکی ہیں آج بھی وہ سب کچھ کرتی ہیں اور ان کا دیکھا میں نے وہ کوئی ایسا پریہج نہیں کرتی لیکن انہیں نے ورث میں ان سے کچھ بھی بات کرتا کہتے ہیں آج میری اس چیز کا ورث ہے آج میرا اس چیز کا فاسٹ ہے آج اس چیز کا اپواس ہے وہ اپواس نے ہی ان کو اتنی لمبی آیو دی ہے اب بھی وہ سارے کام کر لیتی ہیں بڑھاپے میں بھی نائنٹی کے اباؤ ہو کے بھی تو اپواس جو ہے وہ ہمارے دھرم میں ہے اور دیکھو ہر چیز کے ہر دن کے لیے اپواس بتائے ہیں تو آپ اس چیز کو تو ماسٹر کر ہی لو اور پراکتک چیز میں بھی آپ کے شریر میں ہیلنگ انرجی اور ریڈی ہے آپ پہلے ہیل ہو سکتے ہیں بس آپ کو سمیں نہیں دے رہے ہو اپنے شریر کو خالی پیٹ رہنا بیسٹ چیز ہے روپالی جی کو ہم لیتے ہیں روپالی جی اپنے آپ کو تھوڑا سا ویڈیو ان کر لو ایک بار تاکہ میں آپ کو سپورٹ لائٹ کر سکوں نمستے جا نمستے جی کیا آپ نے سنٹی فائیو ہارڈ آتھار میں نے پورا ریکارڈنگ سے کیا دکھا ہی تو نہیں پراہنایم کلاس پھوڑا لیٹ کیا کبھی نو بجے کبھی گیارہ بجے پر کیا ضرور پراہنایم کلاس ایک بھی نشت نہیں کیا میں نے میری پوری جن لگی بدل گئی سر اس وجہ سے میرے کام جو بہت لیٹ ہوتے تھے وہ جلدی ہونے لگے اور کوئی بھی جلدی اٹھنے کی وجہ سے ہو گیا ہوگا سری سر میں کہہ رہا ہوں وہ تو جلدی اٹھ پراہنایم کے چکر میں آپ جلدی اٹھ لیتے ہوگے تو جلدی پورے ہو جاتے ہوگے ہاں سر اور بہت اچھا لگا سب بہت اچھا کلاس رہا اور پورا جیوان ہی بدل گیا ہے دس بارہ کلاس میں نے ورکاوٹ کے مس کیے ہیں وہ بھی میں آگے پورا کر لوں گی بہت اچھا لگا اور میں آپ سے آگے بھی جڑی رہنا چاہوں گی تھانکیو 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 رپالی جی رپالی جی جو ہیں وہ باقی اور کلاسز میں بھی جڑتی ہیں اور ریگولر ہیں یہ مطلب یہ اتنی ریگولر ہے کہ جب میں کلاس کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ اور کوئی آئے نہ آئے رپالی جی ضرور آئیں گی ابھی تو ان کو ٹائم سوٹ نہیں کیا تو ریکورڈنگ سے انہوں نے کیا لیکن جو ایوننگ کلاس میں اور ان کی پرکٹس اتنی تینس ہے بہت بڑھیا پرکٹس اور سر جیوالی میں بھی پورا ساف سپائی پورا دن گھر ساف کر کے میں ورکاوٹ کیا کرتی تھی ریکورڈنگ سے میرے صرف دس یا نو کلاس میں سوہے ہوں گے باتی سب یہ ہے میں تھانکیو سر تھانکیو سو مچ جوڑے رہی اور شب کامنا ہے آپ کو کوئی اور اپنے ویچار رکھنا چاہے کچھ ایکسپین شیئر کرنا چاہے تو نہیں تو پھر آج کی کلاس کو ہم کرتے ہیں وینڈ اپ کچھ اور بولنا چاہیں گے روپا لگی چلی جی سب کا دھنیواد میری خیال سے اشلیشہ جی اشلیشہ جی تو کچھ بولیں گی نہیں ہاں سر بیچ میں کچھ بے بولوں گی نا کچھ اور بہت نہیں 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 کوئی فرق نہیں پڑتا ماراٹی بھولو کیا ہاں ہاں بولو آپ کوئی بات نہیں ہمیں مجھائے گا سننے میں ویڈیو ان کر کے بولو تھوڑا سا ایک منٹ ہاں رہی ناوات جی جی بالکل صحیح پول رہے آپ ہندی بولتے تو ہو اچھے سے چلو ماراٹی بولی جاتی نا ہماریا میرے کانو بھولی مجھ تو سب سے زیادہ نپران ایم سے فرق پڑھیں مطلب جب سب آئی اٹھتے نا ایسے لگتا تھا کہ آج دن کیسے جانے والا ہے پورا سب آئی پورے پورے پیپریشنے سے ہو جاتے تھے کہ مجھے سب آئی پتا چھتا آج دن کیسے جانے والا ہے اور باقی تو آپ کو تمہیں شیئر کیا ہے کہ جیسے ایک سپریچوال ایکسپیرینس تو بہت جا دا ہوئے میرے ساتھ مطلب اگر میں بولوں نا تو اسے ورڈ کیا دو نا ہمارا ٹی اور دنی ایسے مکسنگ ہو جائے گی اس لیے میں چوب بھی بیٹھ گئی نہیں نہیں آپ بولتے رہو آپ صحیح بول رہے ہو اوکے اتنا ہی جیس بھی لینگویج میں کمفرٹیبل ہو صحیح بول تو رہے اب میں ہریانا سے ہوں تو میری تو بات اس میں آئے گی وہ ٹون تو کوئی پروبلم نہیں کیا فرق پڑتا ہے پر سر ایسے جاتا ہے نا کہ میری لائیویج میں بولوں تو جو جو میری عنہ ہو رہے وہ پروپرلی بھی بتا سکوں گی اور آہ تو بتاؤ بتاؤ ہم سمجھیں گے آتی ہمیں مراتی پہلے تو تھا کہ جیسے ایک دن ایسے ہوا تھا کہ صبح مجھے لگا تھا کہ ایک ساف ہے میری آس پاس پوچھ ہاں تو صبح جیسے برانان کی کلاس نہیں تھی اس دن تو تھوڑا سا لیٹ کرنے والی تھی تو صبح اوٹتے ہی سمیں مجھ ایسے لگ کچھ ساپ ہی میری آس پاس اور جیسے میں میری بوتک چلی گئی ایک بجے مجھے سچ میں کالا تھا گھر میں سچ بہت بڑا نا آگے تو اونا مجھے لگ رہا تھا اس کے محبشنے تھیل کر رہی تھی اور دوسری بات تھی کہ ایسے بہت سارے چھوٹی 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 اونا مجھے ساتھ ہیں کہ مجھے دوسری بات کاریا تو اس شرم کو ما vindن صرف اور وہ بھی دیکھ رہی تھی تو اکی دوسری بچے ساتھ تو ا recognizes مطلب یہ کیا ہو رہا ہے تو پھر میں جھٹکے سے مطلب ایسی ہو رہا ہے مطلب ہی نہیں رہی کتنا بھی کوشش پر ہیل ہی نہیں رہی وہ ایک انبو تھا ایسا ہی بھٹک میں ایک بار ہوا تھا کہ بھونے والے گھٹنے میں جو پہلے ہی پتا چاہیے یہ پرانا ہی آمام تو میرے لیے مطلب ایک وردانی ہے ویٹ لاؤس ہوا ہیتنا ہی ویٹ لاؤس کرنا ہی نہیں تھا مجھے پر ہوا ویٹ لاؤس ہو گئے ان کا بھی کچھ زیادہ ہی تو ان کو بھی میں نے کہا تھا کہ کھاؤ تھوڑا سا دبا کے تو ہو جاؤ گا تو یہ سپیچلل اویکننگ جو ہے دیکھیں میرا جو رہتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو ہم باہر سے کر رہے ہیں ان سے سنتوشتی نہیں مل لی تو اس لیے میرا سپیچلل پارٹ جو رہتا ہے وہ ہر کلاس میں رہتا ہی ہے میرا یہ رہتا ہے کہ آپ اپنے سورس سے جڑو اپنے ادششے سے جڑو جس کے لیے مانا و جنم ملا ہے اس سے جڑو اور ساتھ میں جیون کو اس سنسار میں جو چیزیں میرا جو ماننا یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں کہ یہ جگت تو متھیا ہے بس ہم بھگتی میں ڈوب جائیں ایسا possible نہیں ہے کیونکہ جب کوئی مرے گا تو دکھ تو ہوگا چوٹ لگے گی تو درد ہوگا ہسپیٹل میں جائیں گے تو اس کو ایک سچ کا ہی حصہ سمجھ جو آدھا سچ یہ ہے تو ایک دوسرا سچ بھی ہے تو اس کو بھی ہمیں سویکار کرنا ہے اور اس سے بھی ہمیں جڑے رہنا ہے اندر سے جب تک آپ سیلپ سے کنیکٹیڈ نہیں رہو گے تو باہر دکھی ہی رہو گے جو چاہتے ہو آپ کو سب کچھ مل جائے آپ لسٹ بنا کے دے دو کہ مجھے یہ چاہیے اور میں آپ کو دے دیتا ہوں تو بھی آپ دکھی ہی رہنے والی ہو بچپن میں آپ بچپن میں آپ کسی ٹوفی کو لے کے دکھی ہوتے تھے کسی کھلونے کو لے کے دکھی ہوتے تھے آج ہو سکتا ہے کسی گاڑی کو لے کے گھر کو لے کے کسی ریلیشنشپ کو لے کے وہ سب چیزیں بدلی ہیں دکھی ایسے ہی ہو رہے ہو تو جب تک آپ spiritually aligned نہیں ہوگے تو آپ سکھی ہو نہیں سکتے اور سکھ جو ہے سکھ اور دکھ تو ایک ہی پارٹ ہے آنند کی عوستہ تو اس لئے میں ہر کلاس میں اور ہر کورس میں بھی میرا جو روٹ رہتا ہے وہ آپ کے اندر ایک spiritual بیج ڈالنا ہوتا ہے تو یہ ساپ دکھنا سنیک کا محسوس ہونا یہ کنڈلنی کے پرتیک ہیں ہاں بتائیے ہاں ایک منٹ سر سوری جی مرد ایک ٹائم پہ ایسے لگا تھا میرا مائنڈ کچھ گیم تو نہیں کھیل رہا نا میرے ساتھ مطلب من ایسے کچھ نے کر رہا تو ہر ڈاؤٹ میں بھی چلی گئی تھی اور یہ کلاس سے ایک ہوا کہ میں چاہی کے بھی نہ نہیں رہی سکتی میٹھا بیلکل چھوڑ دیا مطلب کچھ بھی نہیں دھوڑا بھی نہیں آرے با ایسے تھا کہ میرا جزن تھا دیوالی کی تائم پہ ایتنا میٹھا کھاتی تھی پر پہلی بارے سے میری مامی نے پہلی بار بھولا کہ سر سے مجھے بات کرنی کہ جو ہم پچپا سے چھوڑا رہے ابھی تک نہیں چھوڑ سکتا یہ میٹھے پر ہی جنہ تھی میں نے اسے پوچھی بات کریں میرے کو پتا چلا کہ میٹھے پر ہی جندہ ہیں یہ اور جب مرجی کاربو ہائیڈریٹ کھائی جا رہی ہیں میٹھا کھائی جا رہی ہیں اور میٹھے کا تو میں نے بتا پھر موڈ بھی میٹھے میٹھا کھانے والے کا موڈ بھی فلکچویٹ ہوتا ہے چینی جو ہے وہی گلام بنائے ہوئے ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں تو اس کو جب ہم کم کر دیتے ہیں بہت میریمم کر دیتے ہیں جتنی جرور تو تھوڑی بھوت اتنا کر دیتے ہیں تو آدھی چیزیں تو ویسے ہی سیٹل ہو جاتی ہیں اور باقی انٹیوشن ہونا اور یہ تو جب آپ سیلپ کے ساتھ یہ آپ کی پراکرتک چیزیں ہیں سر میرے ساتھ ہی نا مطلب ویڈ لاز کو لے کر میں نے صرف یہ بولا پر باقی تو ایسی چیزیں مطلب آپ کے ہر کلاس میں مجھے ایسے آنبو ہوتی آ رہے ہیں مطلب کوئی اور شیئرکورین ایسی مجھے تو سب دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ کئیوں کا چل رہا ہوا لیکن وہ ایک اویکننگ ہے اور اچھی بات آپ کا من گیم نہیں کھیل رہا آپ کے ساتھ اصلی سچائی وہی ہے من تو پہلے گیم کھیل رہا تھا آپ کے ساتھ جب آپ کو خود سے نہیں جھوڑنے دے رہا تھا اور اس میں کوئی اس میں یہ ہر ویفتی کے اندر ہے یہ پوٹینچل جب آپ کے اندر سپیچلی اویک ہونے کے لیے ہی آپ یہاں پر آئے ہو یہاں پر کھانے پینے بچے پیدا کرنے کے تو جانور بھی یہی کر رہے ہیں آپ انسان کے روپ میں آپ کے آتما کا جنم ہوا ہے تو مچور سول جب آتما مالو آپ چیٹی بننا شروع ہے مالو دھان کے لیے تو چیٹی سے انسان تک آئے آپ آئے ہو چوراسی لاکھ یونیاں پار کر کے انسان تک پہنچے ہو تو اب یہاں سے مکتی کی طرف جانا ہے اب کب تک اٹھ کے رہو گے تو اس ادشے کو بھی اپنے اندر رکھنا ہے اور جو جیون ملا اس اپورچنیٹی کو بھی انجوئے کرنا ہے مطلب پر سر کبھی کبھی یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے مطلب باہر کا بات آور اندیکھ کر اور اندر کا کچھ اور چل یہ نا بہت گھر کے لوگ بھی سمجھ نہیں پاتے کبھی کبھی ہے اس سے ہو جاتا ہے آپ اس کو playfulness اس کے لیے ایک آرٹ سیکھ لو جیسے ایک مووی ایکٹر جو ہے ایکٹر ایکٹریس ہیں فلم میں کام کرتے ہیں تو لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں وہ تو کرو میں نہیں کہتا کہ سب چھوڑ دو آپ کرو لیکن اندر ایک بیٹھا رہے کہ ابھی ایکٹ چلنا ہے اس کو چلو ٹھیک ہے نبھاتے ہیں رول کو نبھانا ہے تو رول نبھاؤ اگر آپ سب کو چھوڑ کے بیٹھ گئے آپ پورے دن دھیان میں بیٹھے رہے تو وہ تو possible ہے نہیں اور ہوگا تو گھر بگڑ جائیں گے آپ کے گھر والے آپ کو چھوڑ دیں گے پھر آپ ادھر سے دکھی ہوتے رہو گے تو اس کیچڑ میں ہی کمل ہونے کی کلائیوگ ہے کچھ باہر سے کچھ نہیں بدلنا لوگوں کو نہیں بدلنا اپنے اندر اپنے درشتی کون کو بدلنا ہے اپنے ادششے کو بدلنا اور وہ بدلنا صرف باتوں سے نہیں ہونے والا وہ ابھیاس سے ہونے والا ہے اور خاص کر مائنڈفولنیس جاگرکتا آویرنیس جو ہے سلف آویرنیس بہت پاورفل چیز ہے وہ باہر کچھ بھی ہوتا رہے رو رہے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن ہمیں پتا ہے کہ اب ہمیں برا لگ رہا ہے ہم رو رہے ہیں اب ہمیں اچھا لگ رہا ہے ہم خوش ہو رہے ہیں ایک سلف اوبجرویشن ایک تم اندر ایک دیا جل رہا ہے وہ سب سے بہت چیز ہے اور یہ کنڈلینی چکر یہ وائیبریشن ہونا انٹیوشن ہو جانا کلرز دکھ جانا پیٹنز دکھ جانا پران اوڑ جا کا محسوس ہو جانا شریر میں کچھ گرم ٹھنڈا محسوس ہو جانا ریڈ میں اوپر نیچے کچھ چڑنا نیچے اترنا کچھ کھل جانا یہ ناڑیوں کے چکروں کے ہمارے یوگ ویجیان میں بتائی ہوئے ہیں سب ان میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ کچھ چمتکار نہیں ہے یہ سب ہوتے ہی ہیں جب آپ اچھے سے یوگ ابھیہاس کرتے ہو انٹیوشن ہو جانا پتا چل ہی جاتا ہے آپ کو آپ کے جب خود کے وچار شانت ہوں گے تو آپ کو دوسروں کی بات اپنے آپ ہی پتا چل جائیں گے لیکن پھر آپ اسی کام میں لگ جاؤ کہ دوسروں کی بات ہی پتا کر رہے ہیں تو پھر آپ اٹک گئے پھر تو اٹک گئے پھر تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اب میں آپ کو کہوں کہ مجھے آپ کے اندر کیا چل رہا مجھے پتا ہے اب میں اسی کام میں لگا رہا ہوں تو آپ پوچھ لوں میں آپ سے کی کیا چل رہا چھوڑو اس بات کو یہ ایک ٹھیک ہے یہ ایک سائٹ ٹو سائٹ چیزیں آتی ہیں یہ اپنے آپ یہ مائنڈ کی ہے پوٹینچل یہ چیزیں کرنے کی ٹیلی پیتھی کرنے کی دوسروں کی بچار جاننے کی چیزیں منیفیسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں آپ نے کوئی چیز سوچی اور وہ ہو گئی گھٹنا گھٹ گئی آپ کے حساب سے جیسے جھوٹ مند بولو آپ کسی کو کہو گے جاتی رہی نوکری لگ جائے گی تو لگ جائے گی وہ ستھے سدھ ہو گئے آپ کا آپ نے کہا کوئی بھی مینیفیسٹیشن کیونکہ آپ کی دھانہ مجبوط ہو گئی جب پتنجلی ستر پڑھو گئی تو ہاں بتایا ہویا کہ من ایک آگر ہوتا ہے کسی ایک چیز پر تو وہ چیز ایکسپینڈ کیا کوئی ڈیمانڈ مانگ لی کچھ کلپ نہ کر لی وہ سچ ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے اندر ایک پراکرتک ہے اور اس میں آپ کے من کا کچھ بھی کھیل نہیں ہے من کا کھیل وہ ہے جو ہمیں سکھی دکھی کرتا رہی دوسرے سے کوئی مطلب نہیں دوسرے اپنی جرنی پر ہیں ہم سب سہیوگی ہیں دوسروں کو سہیوگی سمجھو اگر کوئی دوسرا دکھ دے رہا ہے تو آپ کے کرموں کو ہی بیلنس کر رہا ہے وہ اگر آپ دیکھو کئی بار کیا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی دکھ دے تو آپ اس کو سمجھو اگر آپ اس کو روک پا رہے ہو اگر سمجھو مجھے تو جانا ہی پڑتا ہے جیسے وہ سامنے آتا ہے مجھے بھاگ جانے کا مند کر رہا مطلب ہی میں کنیکشن نہیں بنا پا رہے تھے تو جتنا ہو سکتا ہے کنیکشن کا بہت پراؤلوم ہوتا ہے مجھے ہمیشہ پراؤلوم آتی ہے کنیکشن بنانا مطلب ہے ایسے نہیں کہا جب بڑا یہ پریک ہوتا ہے ایسے ہوتا ہی نہیں تو اس میں کیا ہے کہ کنیکشن بنانے کے لیے پہلے خود سے کنیکشن بنانا پڑے گا اور پھر سوکار کرنا پڑے گا کئی بار جب لوگ نئے نئے دھیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے اندرے ایک ڈیٹیچمنٹ آتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ کیوں ہم بات کریں اس کی تو نیگیٹیو وائبز ہیں نہیں میں نے بتایا نا کیچڑ ہے کمل کو وہاں سے پوشن پراؤپت کرنا اس نیگیٹیو وائبز سے ایسے تو پوشنٹیو وائبز کسی کی بھی نہیں ہیں پھر آپ بھول جاؤ سب کو بات کرنا چھوڑ دو آپ تو ہو گئے اب ادھیاتمک سنت اور دیکھو کتنے بھی بڑے بڑے سنت ہیں سب کی بات سنتے ہیں ساری بھیڑ کو اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھی کہہ دیں کہ ان کی تو نیگیٹیو وائبز ہیں ان کو تو بری آدھتے ہیں ہم نہیں بات کرتے ہیں یہ بگنر مائنڈ سیٹ ہے اچھا ادھیاتمک ہونا ہے تو ان سے چیزیں سیکھو ان کے اندر ٹرانسفورمیشن لے کے آؤ اور کرونا وست دیا وست کہ اس وقت میں اگر یہ کوئی چیز گلت ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے بھاو سے ہی کنیکٹ ہو جاؤ تو شیرنگ جو ہے اس کا بحاظ کرو تھوڑا سا اور خود کے ساتھ کنیکٹ رہو اور سمجھو سویکار کرو اس سنسار کو ایسے نہیں اور پرفیکشن کی امید مت کرو کئی بار ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود بہت پرفیکٹ ہیں ہم خود صبح چار بجے اٹھتے ہیں ہر روز ایکسرسائز کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں پھر کوئی نہیں کرنے والا ملتا تو پورے دن کوڑتے رہتے ہیں یہ تو لیٹ اٹھتا ہے جیسے وہ ہمارے گھر میں بڑے بڑھے کرتے رہتے ہیں دس بجے تک سویا رہتا ہے کچھ بھی کھاتا رہتا ہے یہ گلت طریقہ ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کرنے والے جو ہیں چلتے چلتے ہی پھر کہتے ہیں کہ ارہ یہ تو صبح اٹھتا ہے بھی تھا اور دھنگ سے کھانا پی نہ کھاتا تھا اور سب بڑھیا کر رہا تھا اور پتہ نہیں ایک دم سے کیسے پران نکل گئے کہتے ہیں اچھے آدمی کہ اوپر بھی بہت ضرورت ہے ایسا نہیں ہے اس آدمی نے تناؤ لیا ہے ٹھیک ہے کچھ spiritual مکتی کی وجہ سے بھی چلے جاتے ہیں جلدی لیکن اس وقتی نے تناؤ لیا ہے اس نے اپنی freedom کو enjoy نہیں کیا اس نے دوسروں سے پورے دن شکت قید سے بھرا رہا آپ صبح آپ نے ایک اچھا روٹین فولو کیا 75-8 کیا آپ کے گھر والے نہیں کر رہے آپ پورے دن چڑ چڑ کر رہے ہو ان کو جینے نہیں دے رہے تو وہ غلط attitude آپ اپنی جرنی رکھو enjoy کرو اور ان کو سمجھاؤ اور تب ہی وہ آپ کو فولو کریں گے اگر آپ بلکل پورے دن ہی کوستے رہو گے تو سکایت میں ہی رہو گے تو پھر آپ کی باتوں کو seriously نہیں لیں گے تو ٹھوڑا سا آنند کی کائیلیمنٹ بھی ایڈ کرو playful رہو مست رہو جو بھی client آئے customer آئے تو ایک role ملا ہو ہے آپ کو مالا آپ کا ایک بوٹیک ہے الگ الگ پرکار کے لوگ آ رہے تو آنند لو ان سے سیکھو وہ جمہداری ملی ہے نا اس کو نہیں بھانا اچھے سے تو چلی جی بہت بہت دھنیواد اشلیشا جی سب کا دھنیواد اور میری خیال سے تو آپ مجھ سے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں یہ ساری ویڈیو آپ کے پاس رہیں گی upcoming courses کی پھر میں ایک الگ ویڈیو بھی تو کافی لیٹ ہو گیا ہے تو ہم next week ویڈیو بنا کے ڈال دوں گا کچھ دن میں ہم نئے بیچ شروع کریں گے تو ان کی information بھی میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے تو بھیاس کرتے رہیے اور اپنا routine بنائے رکھو سب کو شب کام نائے اور اس ویکنڈ پہ ہم بتائیں گے کی کون سب سے سب نے اچھا کیا ہے لیکن سب سے اچھا کس نے کیا ہے وہ میں بتاؤں گا Saturday Sunday جو آئے گا ٹھیک ہے چلیے سب کا دھنیاواد سب کو شب رات رہی اور جھوڑے رہیں community میں جھوڑے رہیں سنندہ جی بھی آئی ہوئی سنندہ جی morning class میں جلیے سب کا دھنیاواد سب کو نمستے سب کو شب رات رہی